اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم خدا وان تبارک وطالع تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفظ فرمائے تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان نورانی نیچ البلاغہ سے حکمت نمبر ساٹھ سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے انسان کی زبان درندہ ہے اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تنہا اپنے حال پر چھیرتی چھیر پھار کھاتی ہے انسان کو اور گہرہ زخم لگاتی ہے جو قابل علاج و قابل مرہم نہیں ہوتا زبان کا یہ پہلو کہ زبان درندہ ہے ایک پہلو ہے زبان کا ایک جہد ہے اور جہد دیگر زبان کی یہ ہے کہ زبان ہی انسان کے لیے اصلی امتیاز ہے جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے یعنی انسانیت ہے انسان زبان کی وجہ سے ہے اگر زبان نہ ہو انسان بہیما ہوتا بہائم میں سے ہوتا آزا و جوارے خدا و انتبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیے ہیں ان آیت کیے ہیں تاکہ ان آزا و جوارے کے ذریعے سے انسان عمل کرے و اپنا مقصود خلقت حاصل کرے وسیلے ہیں آزا انسان کے پاس لیکن یہی آزا اگر انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تربیت نہ ہو انسان کے لیے دشمن کا کردار ادا کرتے ہیں اور چبسہ بیرونی دشمن سے زیادہ خود انسان کے آزا و جوارے اس کے لیے نقصان دے اور باعث حلاقت انسان ہیں آزا و جوارے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے خدا و انتبارک و تعالی نے آقل انسان کے اندر بنائی ہے آقل کا کام ان آزا کو ظاہری اور باطنی کو کنٹرول کرنا ہے اقال اس لیے آقل کو کہتے ہیں چونکہ آقل کا کام اقال ہے اقال کنٹرول میں رکھنا حد کے اندر رکھنا کسی شئے کو اقال ہے لیکن بعض اوقات انسان انسان کے آقل مغلوب ہو جاتی ہے شہوات کے سامنے غزب کے سامنے خواہشات کے سامنے اندرونی اور بیرونی بوسر عوامل انسان کی آقل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور جب آقل مغلوب ہو جائے خواہشات کے سامنے ہوا ہوا و ہواس کے سامنے آزا و جوارے انسان کے آقل کی امارت سے نکل کر شہوات کی اثارت میں آ جاتے ہیں اور جب اسیر ہو جائیں آزا و جوارے جس کے ہاتھ میں اسیر ہیں آزا و جوارے اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں ان آزا میں سے سب سے اہم عضو انسان کا زبان ہے سب سے زیادہ فعال اور سب سے زیادہ اہم جیسا روایت میں گزشتہ مجلس میں آرز کیا ہے کہ ہر روز جب ابن آدم صبح اٹھتا ہے اپنی دن کا آغاز کرتا ہے اس کے تمام آزا و جوارے زبان کے سامنے آجزانہ درخواست کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ اتقل اللہ تو تقوی اختیار کر خوف خدا کر کہ ہم تیری وجہ سے نقصان میں ہوتے ہیں تیری وجہ سے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے فتن زبان اٹھاتی ہے اور باقی ماجرہ باقی آزا و جوارے کو تحمل کرنا پڑتا ہے ہدایت انسان مکمل طور پر انتمام آزا و جوارے کے رہنمائی کو کہتے ہیں امیر المومنی علیہ السلام نے اس حکمت میں و دیگر حکی مانا فرامین میں الہی ہدایت کو بیان کیا ہے کہ ہر عزو انسان کا کس طرح سے عمل کرے اس کے کیسے آداب ہیں کیا اس کی آفات ہیں کن صفات سے یہ عزو متصف ہو اور کیا عمل اس سے سرزد ہو اور وہ عمل کن آداب سے مزین ہو ہر عزو کی اسی طرح تفسیر ہے جس طرح زبان کے بارے میں حضرت نے بیان فرمایا ہے بلکہ مسلمان کی تفسیر رسول اللہ نے یہ فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں اسلام کی دائرے سے اسلام کے دائرے سے باہر ہے یہ شخص آزا و جوارے اگر حدود الہی کے مطابق چل رہے ہیں حکیمانہ عمل کہلاتا ہے اور اگر حدود الہی سے باہر ہو جائیں احمقانہ عمل کہلاتا ہے انسانی زندگیاں دو طرح سے ہیں ممکنے ایک انسان ہی دو طرح کی زندگی گزارے یا دو قسم کے انسان دو طرح کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں بعض اوقات ایک فرد واحد دو تجربے کرتا ہے اپنی زندگی میں احمقانہ زندگی اور حکیمانہ زندگی اور بعض اوقات دو انسان دو زندگیوں کو تجربہ کرتے ہیں ایک احمقانہ زندگی گزارتا ہے دوسرا حقیمانہ زندگی گزارتا ہے حکمت سے مراد وہ مضبوط محکم اور مستحکم اصول ہیں انسان کی حیات کے لئے اس کے عذا و جوارے کے لئے اس کے عمل کے لئے وہ بہت سری و واضح ہیں جن میں بطلان نہیں ہیں جن میں شاک و شبہ نہیں ہیں جن میں ریب نہیں ہیں ایسے اصولوں کو حکمت کہا جاتا ہے جیسے تذکر دیا تھا کہ اردو زبان میں حکمت پنساری طریقہ علاج کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں حکمت ہماکت کے مقابلے میں ہے ہماکت بے اقلی کاماقلی اور جہالت کو کہتے ہیں حکمت مضبوط مستحکم اور واضح اصولوں کی مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں اگر انسان پر عقل کی امارت و حکومت ہو عقل کا کام حکمت کو سمجھنا ہے اگر عقل مغلوب ہو جائے انسان پر ہماکت کا غلبہ ہو جاتا ہے و ہر عضو انسان کا ہماکت کے تحت چل رہا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں اہمکانہ حرکتیں کرتے ہیں نگاہیں اہمکانہ طور پر اٹھتی ہیں زبان اہمکانہ انداز میں چلتی ہے اور زبان سے بھی ہماکت و جہالت انسان کے پھوٹتی ہے لیکن اگر عقل کی امارت قائم ہو جائے اور انسان عقل کے اختیار میں ہو انسان کی کائنات پر انسان کے وجود پر حکمت کی حکومت ہوتی ہے نہ ہماکت کی اہمکانہ زندگیاں جن میں زبانیں بے لگام ہیں اور زبانوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے اہمکانہ زندگیاں جن میں زبانی زبانی نہیں ہیں بلکہ ٹنگ ہیں دوسروں کو ڈسنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے زبانی خنجر کی طرح ہو جاتی ہیں نیزے کی انی کی طرح ہو جاتی ہیں چوبتی ہیں تکلیف دے امور زبان سے انسان کے سرزاد ہوتے ہیں اور اگر زبان اور اگر انسان پر عقل کی حکومت ہو و حکمت کے تحت زندگی بسر کرے ان زبانوں سے نور انسان کے عدا ہوتا ہے زبانوں سے دانائی و حکمت پھوٹتی ہے حکمت کے چشمیں جاری ہوتے ہیں اس لیے عرع عزو کے بارے میں ہدایت کا ایک جامع نظام خدا و تعالیٰ نے بنایا ہے جسے انبیاء کرام نے تعلیم دیا ہے تعلیم کتاب و حکمت جو انبیاء کا فریضہ قرآنی ذکر ہوا ہے اور آئمہ اطہار نے نیابت انبیاء میں وہی عمل انجام دیا ہے و یعلم ہم الكتاب والحکمہ کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے انبیاء نے بھی و آئمہ نے بھی پیروکار وں کیا ہے انبیاء کا لیکن عملا زندگی احمقانہ زندگی بسر کی ہے ہماکت کو منشور زندگی بنایا ہے تصور الوطہ انبیاء سے لیا ہے تصور دین کا ہے منشور ہماکت کا ہے اشارہ کیا تھا کہ آج بھی دنیا بشریت و بالخصوص دنیا اسلام و بالخص پاکستان جیسی مملکت جس کو ہماکت نے یہاں تک پہنچا یا ہے مختلف طبقات کی ہماکت نے حکمرانوں کی ہماکت سیاستدانوں کی ہماکت مذہبیوں کی ہماکت اور دیگر عربابانی اختیار کی ہماکت نے ایک مملکت کو یہاں تک پہنچا یا ہے کہ آج کی تازہ ترین رپورٹ اس مملکت کے بارے میں کہ انہوں نے ایک درجہ بہتری حاصل کر لیا انہوں نے بدنوانی اور کریپشن میں فساد میں کہ پہلے ان کا نمبر ایک سو اٹھائیس تھا ابھی ایک سو ستائیس ہو گیا ہے ایک سو ستائیس میں نمبر پر کریپٹ ملک ہے ایک سو ستائیس میں نمبر پر یعنی ایک سو ستتر ملک میں یہ ایک سو ستائیس درجہ اس کو حاصل ہے بدنوانی میں کیوں یہ ہوا ہے اس وجہ سے کہ ہر چیز کی بنیاد ہماکت پر رکھی گئی ہے حتی اس چیز کی بنیاد بھی ہماکت پر ہے جو ہماکت کو سرے سے قبول نہیں کرتا یعنی دین و مذہب دین و مذہب میں ہماکت کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے نحج بلاغہ کے مختلف خطبات میں و از جملہ حکم میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے متعدد اللہ ما سلی رحمہ علیہ و رحمہ جی لوگوں کو متوجہ کیا ہے اپنے پیروکاروں کو اور اپنے قریبیوں کو متوجہ کیا ہے ایا کم و مصادقت ال احمق ہرگز بے وقوف و احمق کا ساتھ مت اختیار کرو اور اسے ساتھی نہ بناو اور قرآن کریم نے مفصل یہ باب منعقد کیا ہے کہ صفحہ جیسے اقلا جیسے کہتے ہیں فقہ اسی وزن پر ایک جم کا سیغہ استعمال کیا ہے قرآن نے صفحہ صفی کی جمع ہے یا صفی کی پلورل حالت ہے صفحہ لا تو تو صفحہ بے وقوفوں کو مت دو اموالکم اپنی مال کوئی چیز بے وقوف کے حوالے مت کرو نہ مملکت حوالے کرو نہ گھار اس کے حوالے کرو نہ کوئی شعبہ اس کے حوالے کرو نہ کوئی نظام اس کے حوالے کرو مطلقہ صفحہ و بے وقوفی ممنوع ہے دین کے اندر البتہ بے وقوف لوگ موجود ہیں پیدا ہوتے رہیں لیکن ممانیت ہے ان کے حوالے کچھ بھی نہیں کرنا ان کے سپورد نہیں کرنا کچھ بھی آپ نے پاگل اور جیز ہوتی ہے احمق اور ہوتا ہے پاگل وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر عقل علمی نہ ہو اور بے وقوف وہ ہوتا ہے جس کے اندر عقل عملی نہ ہو جس کے اندر حکمت نہ ہو جس کے اندر یہ سوج بوج نہ ہو کہ وہ تشخیص دے سکے درست اور غلط کے اندر نادرست اور صحیح راستوں میں تشخیص نہ دے سکے یہ بے وقوف لوگ پاگل وہ ہیں جنہیں سردی اور گرمی سمجھ نہیں آتی کہ سردی ہے یا گرمی ہیں یہ پاگل ہیں لیکن بے وقوف وہ ہیں جنہیں پتہ ہے سردی ہے لیکن سردی سے بچنے کیلئے کیا اقدام کرنا چاہئے یہ انہیں معلوم نہیں سردی گرمی کو سمجھ جاتے ہیں اور جب ایک پوری ملت ہی بے وقوفوں کے ہاتھ چڑ جائے اور ملت بھی جب انتخاب کا وقت ہو تو بے وقوفوں ہی کو انتخاب کرے احمق جنہیں معلوم نہیں کہ ملت کس طرح بچانی ہے ملک کس طرح بچانا ہے دین کس طرح بچانا ہے قوم کس طرح بچانی ہے مکتب کس طرح بچانا ہے کیا اقدام کریں کیا فیصلے کریں کیسے سوچیں یہ جنہیں معلوم نہ ہو انہیں احمق کہا جاتا ہے پاگل وہ ہیں جو نمبر کم لے بے وقوف وہ ہیں جو درست فیصلے نہ کر سکیں فیصلے تو کر بیٹھتے ہیں لیکن غلط فیصلے کرتے ہیں اور ان کے اندر قوت تشخیص نہیں ہوتی یہ احمق ہیں ان کے اس کے حماقت کے بالمقابل نکتہ بالمقابل علم نہیں حکمت ہے علم اور چیز کا نام ہے حکمت اور حقیقت کا نام ہے جس سرہ بہت سری قریب قریب چیزیں ہیں جو الگ کر سمجھنا ضروری ہے جیسے معلومات الگ چیز کا نام ہے علم الگ چیز کا نام معلومات کو علم نہیں کہتے اور علم کو حکمت نہیں کہتے حکمت الگ شئے ہے علم الگ چیز ہے معلومات ایک الگ چیز ہیں اور مہارتیں سکلز وہ بالکل ہی الگ خاندان ہیں قبیلہ ہے کہ اس وقت مہارتوں کو علم کہتے ہیں دانائی کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی بھی مہارت موجود ہے اگر تقریر کرنی کی مہارت موجود ہے تو اسے کہتے ہیں عالم ہیں یا علام ہیں جبکہ اس کے اندر مہارت ہے بولنی کی اور جس کے اندر بولنی کی مہارت ہو اسی مہارت کے نام سے اس کا نام رکھا جاتا ہے جیسے کسی کے اندر مہارت ہے بال کٹنی کی مہارت ہے بولنا علم نہیں ہے بولنا اس مہارت سے انسان میں علم نہیں آتا معلومات بھی علم نہیں ہیں علم علم ہے معلومات الگ چیز کا نام ہے حکمت ان سب سے ہٹ کر ہے حکمت بہت ہی مستحکم واضح روشن اصولوں کا نام ہے جن کے اندر کوئی غلطی نہ ہو جن کے اندر کوئی کجی نہ ہو جن کے اندر بطلان نہ ہو جن کے اندر سستی نہ ہو جن امور کو ابتال نہ کیا جا سکے ان کو حکمت کہتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے علم بھی چاہیے علم روشنی ہے تاکہ انسان کو حکمت دکھائے نور ہے علم معلومات نور نہیں معلومات ایک زخیرہ ہے نورانیت نہیں آتی معلومات سے علم نور کا نام ہے نور سے راستے نظر آتے ہیں نور سے انسان کو آگاہی ملتی ہے وضاحت ہوتی ہے روشنی آتی ہے اس روشنی میں جو واضح راستہ نظر آئے وہ حکمت ہے ایسا راستہ جس میں کجی نہ ہو جس میں سستی نہ ہو جس میں ٹیڑا پن نہ ہو جس میں شک نہ ہو جس میں تردید نہ ہو جو قابل بطلان نہ ہو اس راہ کو حکمت کہتے ہیں محکم و مستحکم حکمت اسی محکم و مستحکم و مضبوط عامر کو کہتے ہیں جس جو فیصلہ کن لوگوں کو نکالنے کے لئے آئے ہیں لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں جتنی مشکلات میں انسان بشریت ہے وہ مسلمان ہے اور جتنی مشکلات میں کوئی قوم مبتلا ہے کوئی قبیلہ کوئی سلسلہ وہ سب ہماکتوں کی وجہ سے ہے اور نجات کا راستہ حکمت ہے انسان نے یہ سفر کرنا ہے ہماکت سے نکل کر حکمت کی طرف آنے کے لئے اور حکمت کے انجام مختلف ہیں ہماکت کے انجام مختلف ہیں صفاحت سے دوری اختیار کرنی ہے دین حکمت کا راستہ ہے حکمت میں ہر چیز کی ہدایت کے لئے واضح منشور ہے حتی آزا و جوار کے لئے آپ کی نگاہ کے لئے زبان کے لئے سماعت کے لئے گفتگو کے لئے گفتار کے لئے ہر شعبے کے لئے رہنماء اصول ہیں ان رہنماء اصولوں کو حکمت کہیں گے ہم جن میں زبان سوکر بہت اہم ہے و فعال ترین عضو انسان کے اندر حصہ انسان کا زبان ہے اس لئے زبان کے متعلق زیادہ تاقید کی گئی ہے رہنمائی کی گئی ہے متعدد روایات معصومین علیہ السلام سے مروی تھی جن میں چاندیک بیان کی آپ کی خدمت میں کچھ روایات اور ہیں جو تکمیل کے لئے آپ کی خدمت میں عرض ہوتی ہیں ایک حدیث نورانی بہت عالی مضمون کی حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام و السلام سے اس حدیث کے مطابق امیر المومن علیہ السلام فرماتی ہیں انسان کے اندر دس ایسی صفات ہیں خوبیاں ہیں جو صرف زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں اگر زبان نہ ہو انسان کے اندر اور انسان کے پاس زبان نہ ہوتی بہیمہ ہوتا بہائم کی طرح ہوتا مویشیوں کی طرح ہوتا اور باقی محرومیت وں زبان کل اس کی طرف اشارہ کیا روایت آج بڑھ رہے ہیں مطلب پہلے بیان کر دیا کہ زبان کا ایک کام انسان کے ضمیر کو برملا کرنا ہے زبان گواہ ہے انسان کے ضمیر کی ضمیر عربی زبان میں کہتے ہیں پوشیدہ پنہان چیز کو ضمیر کہتے ہیں ظاہر کے دل کے اندر وہ مزمرات ہیں وہ زمائر ہیں اور اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ انسان کا ضمیر مردہ زمیر زندہ زمیر بیدار زمیر سویا ہوا زمیر بے زمیر یہ ترقیبات کے ساتھ زمیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اشارہ کیا تھا کہ اس زمیر سے مراد انسان کی پوشیدہ پنہانی شخصیت ہے یہ ایک حص ہے انسان کی باطنی جس کے ذریعے سے انسان حق و انصاف کو تشکیص دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے بارے میں ہی کیوں نہ ہو انسان کے اندر بہت سرے اور ایسے شعبے ہیں جو خودخوا ہیں خود پرست ہیں خود محور ہیں خود غرض ہیں خود بین ہیں خود پسند ہیں انسان کے اکثر شعبے خود پسندی کا شکار ہیں سب کے سب خود پسندی میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں اور روایت میں بھی ہے حضرت نے فرمائے سب سے زیادہ بڑی خوفناک تنہائی خود پسندی ہے چونکہ خود پسند عمومن تنہا ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اور کتنی نفرت کرتے ہیں آپ سے اس کا ایک پیمانہ یہ ہے بعضوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں یا ہم سے نفرت کرتے ہیں روایات میں بتایا گیا اس کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہو جتنا جتنی مقدار میں آپ اپنے آپ پسند کرتے ہو اتنا ہی لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اب خود اندازہ لگا لو کتنا لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہو اتنی منفور انسان کے اندر ایسی ہے جو بعض اوقات انسان کو اس خود پسندی سے روکتی ہے یا اس سے ہٹ کر احساس انسان کے اندر ایجاد کرتی ہے اور وہ ضمیر ہیں ایک حصہ انسان کی باطنی باطن ہونی کی وجہ سے پنہان ہونی کی وجہ سے اس کو ضمیر کہتے ہیں ضمیر صرف اسی حص کا نام نہیں ضمیر آپ کے اندرونی چھپے احساسات کو بھی ضمیر کہتے ہیں آپ کے دل کی مرادوں کو بھی جو آپ نے ظاہر نہیں کی انہیں بھی ضمیر کہتے ہیں جو صرف ہم کہتے ہیں کہ زبان اظہار معفز ضمیر کے لئے ہے میں اپنا معفز ضمیر اسطلاحی ہیں ضمیر کی باطنی شخصیت چھپی ہوئی انسان کی جیسے اشارہ کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ انسان کی ایک شخصیت ہے چھپی ہوئی ہے جو بے ساختہ جملوں میں ظاہر ہوتی ہے بناوٹی سکرپٹ میں ظاہر نہیں ہوتی وہ مسنوی شخصیت ہے انسان کی یعنی وہ گفتگو جو ہم تیار کر کر لاتے ہیں آمادہ کر کر لاتے ہیں اور نبی تلی باتیں کرتے ہیں سوچ سمجھ کے آتے ہیں یہ بولنا ہے یہ نہیں بولنا اس گفتگو سے انسان کی باطنی شخصیت نہیں کھلتی اس گفتگو سے مسنوی شخصیت انسان کی نمائیہ ہوتی ہے بغیر سوچے بغیر تعمل و فکر کیے ہوئے تیاری کے بغیر انسان کو کوئی رد عمل دکھانا ہے اس وقت انسان کی حقیقی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے اس مخفی شخصیت کا نام بھی ضمیر ہے باطن میں چھپی ہوئی حص کا نام ضمیر ہے آپ کے باطنی احساسات جو آپ نے ظاہر نہیں کی کسی پر وہ بھی ضمیر ہیں یہ سب آپ کے مزمرات و ضمائر ہیں ان کا اظہار زبان سے ہوتا ہے پس زبان کا ایک کام یہ ہے کہ زبان گواہ ہے شاہد ہے یخبر ان زمیر جو کچھ انسان کے اندر پوشیدہ ہے مخفی ہے اس پر زبان سان کے لئے شاہد ہے جو کچھ نیتوں میں زبان بتا دیتی ہے و دوم یہ کہ زبان حاکم ہے و حاکم یفصل بین الخطاب فصل الخطاب فیصلہ کن بات بھی حاکم حکم فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں بعض اوقات امور معاملات علج جاتے ہیں اور فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا ہر آدمی ایک رائے ظاہر کرتا ہے یا ایک آدمی کے سامنے کئی آراء کئی راستے ہوتے ہیں جیسے کنفیجن ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا درست کیا ہے غلط کیا ہے صحیح رہ کیا ہے ناسحی کیا ہے ایسے میں وہ بات جو فیصلہ کن ہو جس کے بعد حق الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے اس کو کہتے ہیں حکم ہر چیز کو حکم نہیں کہتے حکم فیصلہ کن بات کو کہتے ہیں جس کے بعد اور بات کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے قاضی کو اسی وجہ سے حاکم کہتے ہیں کہ آخری بات کر دیتا ہے پہلے مدعی مدع علی آپس میں بات چیت کرتے ہیں جرہ کرتے ہیں پھر وقلا آکے جرہ کرتے ہیں لیکن ان سب کی بات سننے کے بعد آخری فیصلہ قاضی سادر کرتا ہے فیصل وہ ہوتا ہے اس کو حاکم کہتے ہیں قاضی کو چونکہ حکم کرتا ہے حکم سے مراج یعنی فیصلہ کن بات ایسی فیصلہ کن بات جس سے حق الگ ہو جاتا ہے اور باطل الگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی کسی کے بات کی حاکم والی کو حاکم کہتے ہیں مملکت کا والی اس کو بھی حاکم کہتے ہیں کیوں حاکم کہتے ہیں اس لیے حاکم کہتے ہیں کہ وہ بھی ریایہ کے اوپر یا محتیت محکموں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر ملازمین کے اوپر فیصلہ کن بات اس کی ہوتی ہے پہلے تجاویز ہوتی ہیں اور بہت سارے آراء ہوتی ہیں اس ساری آراء جب والی کے پاس جاتی ہیں آخری بات والی کرتا ہے فیصلہ کن بات وہ کرتا ہے اور اس کی فیصلہ کن بات کے اوپر کوئی اور بات نہیں کر سکتا آخری 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 وہ ہوتا ہے اس وجہ سے اسے بھی حاکم کہتے ہیں حکم یعنی فیصلہ کن بات انسان کی زبان کا پہلا رول یہ کہ شاہد ہے گواہ ہے کن چیزوں پر گواہ ہے جو انسان کے اندر چھوپی ہوئی ہیں بات ان کی گواہ ہی زبان دیتی ہے اور دوسرا یہ کہ زبان فیصل بھی ہے زبان حاکم ہے فیصلہ کن بات بھی زبان سے ہی ادا ہوتی ہے اگر جو دل میں بہت گوش ہو لہذا وحاکم یفصل بین الخطاب وناطق یرد بحل یرد بحل جواب اور زبان کی ایک ایسیت یہ کہ یہ ناطق ہے مجہولات کا جواب بھی زبان سے انسان دیتا ہے نطق زبان کا کام ہے ناطق کہ وہ جیسے جو انسان نہیں جانتا معلوم نہیں ہے یا جواب طلب ہیں جنہیں جواب چاہیے وہ بھی زبان کے ذریعے سے انسان ان کو جواب دیتا ہے وشاف ان یدر کو بحل حاجہ اور زبان شافے بھی ہے شفاعت بھی کرتی ہے اگر کسی کو کسی جگہ پر تعید کی ضرورت پڑ جائے یا شفاعت کی ضرورت پڑ جائے زبان شفاعت کے لئے ہے یہ زبان کا ایک کردار ہے شفاعت اعتقادات میں سے بھی ہے قرآن کریم میں بھی شفاعت کا ذکر ہے اور ویسے مومنین کا ایمان ہے شفاعت پر اور شفاعت ہی کی امید پر عمل چھوڑا ہوا ہے سب نے کیونکہ شفاعت موجود ہے ہمیں تھکنی کی کیا ضرورت ہے اس لئے کوئی زحمت گوارہ نہیں کرتے شفاعت وہ شفاعت اعتقادی و قرآنی جو محشر میں آخرت میں ہوگی جس کا وعدہ قرآنی کریم میں ہے اور اس کی پوری صفات بھی ذکر کی گئی کہ کس صورت میں ہوگا کس صورت میں شفاعت ہوگی اہم نقطہ ہے چونکہ شفاعت جیسے موضوعات قضاء و قدر جیسے موضوعات قسمت جیسے موضوعات میں ابحام انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے اگر قسمت کا صحیح مفہوم نہ پتا ہو انسان کو مانا نہ آتا ہو تو قسمت کے مانا نہ جاننے سے سب سے بڑی بدقسمتی انسان کو یہی نصیب ہوتی ہے کہ اسے قسمت کی صحیح تفسیر معلوم نہ ہو یہی بڑی بدقسمتی ہے انسان کی بدنصیب و بدقسمتی کہ قسمت ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شفاعت کا مطلب یعنی پارٹی اور حمایت وہ بھی اس وجہ سے کہ چونکہ پارٹی تعلق ہے قبیلے ہی تعلق ہے اس وجہ سے جہاں پر بھی پارٹی مفادات ہوں اپنے پارٹی ممبر کے لیے کوئی چارجوئی کرنا ہیلا کرنا یا اپنی قوم قبیلے کے لیے حمایت کرنا تعیید کرنا ترجیح دینا اس کو ہم شفاعت کہتے ہیں قرآنی مفہوم نہیں ہے یہ شفاعت کا یہ ہندوستانی معنی ہے شفاعت کا کہ شفاعت کی حقیقت کچھ اور ہے اور ہم اسے سمجھتے کچھ اور ہیں آج کل ایسے ہی کرتے ہیں ہم چونکہ آج کل پارٹی نظام ہیں گزشتہ ہفتے جو گفتگو کی مومنین کی خدمت میں کوفہ اور کوفی کے عنوان سے ایک زمنی مطلب وہاں بیان ہوا ہے کہ پرانے زمانے میں قدیم زمانے میں یا جب واقعہ کربلا رنما ہوا اس وقت قبائلی نظام تھا اور لوگ دیندار تھے لیکن دین میعار نہیں تھا دین اوزار تھا صرف میعار قبائلیت و قومیت تھی قومیت کو میعار بنایا ہوا تھا اور دین کو قومیت کے لیے اوزار کے طور پر استعمال کرتے تھے کوفہ کے آلات کے تجزیہ میں بیان کیا تھا کہ کوفی مختلف دڑے تھے طبقات تھے قبائلی زندگیاں گزار رہے تھے سوچتے قبائلی میں یاروں پر تھے عمل قبائلی میں یاروں پر کرتے فیصلے قبائلی میں یاروں پر کرتے آج مادرن زمانے میں جدید زمانے میں قبائلیت میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے کہ قبائل کی جگہ پر پارٹیاں اور احضاب وجود میں آ گئی ہیں اور وہی تعصبات جو قبائل میں تھے وہی تعصبات احضاب کے اندر ہیں مثلا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والی پارٹیاں اور اب ان کے آزا ان کے ممبران ان کا آپس میں تعلق ایسے ہی ہے جیسے قدیم زمانے میں قبائلیوں کا آپس میں تعلق تھا ایک قبیلے کے لوگ آپس میں جس طرح تعلق رکھتے تھے اور دوسروں کے مقابلے میں جو تعصب رکھتے تھے تعلقات و تعصبات قبائلی اب قبیلے کا عنوان بدل گیا ہے وہ پارٹیوں کے اندر ہیں اور دین اوزار تھا تب بھی اوزار تھا اب بھی اوزار ہے کہ پہلے قبائل کے ہاتھ میں اوزار تھا ابھی احضاب کے ہاتھ میں اوزار کی ایسیت رکھتا ہے ایک ٹول کی ایسیت رکھتا ہے یعنی جب ہمیں قبیلے کے مفاد کو پورا کرنا ہے تو ہر وسیلے سے اس کو حاصل کریں ان وسائل میں سے ایک دین بھی ہے دین کا سہرہ لے کر مذہب کا سہرہ لے کر آپ اپنے قبیلے کی مراد و قبیلے کے مدعا کو پورا کریں قبائل کے جگہ جانشی نبی احضاب ہیں لیکن تعلق وہی ہے عمل وہی ہے ان عامال میں سے ایک یہ کہ اگر نظام میں ان کا نعرہ تھا کہ تو اپنے برادر کا حامی رہ بھائی کا ساتھ دے جو اپنے قبیلے کا فرد ہے قومی فرد ہے اس کا تو نے ساتھ دینا ہے یہ نہ دیکھ کہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے تجھے فقط یہ دیکھنے کہ تیرا بھائی ہے ظالم ہے تو بھی اس کا ساتھ دے مظلوم ہے تو بھی اس کا ساتھ دے یہ قبائلی اسی طرح سے تھے ظالم ہو یا مظلوم ہو انہیں کوئی مشکل نہیں تھی مثلا آپ توجہ کریں قبائلیت کی حص دین پر کس طرح غالب تھی شمر جناب ام البنین کے قبیلے سے تھا یہ کربلا کے لشکروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف کم جاتے ہیں شمر جناب ام البنین کے قبیلے سے تھا اور اسے معلوم تھا کہ کربلا میں ام البنین کے چار بیٹے موجود ہیں حضرت عباس اور ان کے تین بھائی جو علی علیہ السلام کی اولاد ہیں شمر امام حسین کو قتل کرنے کے لئے آیا اور عبیداللہ ابن زیاد کو اس نے بڑھکایا اکسایا عمر سعد امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے میں پسو پیش کر رہا ہے ٹالمٹول سے کام لے رہا ہے اور امام حسین کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہتا اور ممکن ہے یہ ساز باز کر لے ممکن ہے یہ حملہ نہ کرے لہٰذا تو مجھے یہ اختیار دے کہ میں جاؤں اور جا کر فیصلہ کن حملہ میں کروں اور وہ اقدام جو تو چاہتا ہے وہ میں انجام دوں عبیداللہ نے شمر کو لکھ دیا کہ تو جا اور عمر سعد اگر ٹالمٹول کرتا ہے حملہ نہیں کرتا امام حسین پر تو فوج کی کمان تو سمال لے یہ خط لے کر شمر کربلا میں آیا اور آ کر عمر سعد کو دکھایا شمر پوری تیاری کے ساتھ آیا اس کا عمر سعد پر اعتراض یہ تھا کہ امام حسین کو قتل کیوں نہیں کرتا جلدی کیوں نہیں کر رہا دیر کیوں کر رہا ہے سید الشہدہ کے بارے میں یہ ازائم لے کر آیا لیکن جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے بارے میں امان نامہ لے کر آیا اب یہاں توجہ کریں کہ قبائلی فکر دینی فکر پر غالب آگئی ہے اگر دین اوزار نہ ہوتا دین میار ہوتا تو وہ سید الشہدہ کے بارے میں امان نامہ لے کر آتا یا سید الشہدہ کے دفاع کے لیے کوئی تجویز دیتا یا عبیداللہ کو کوئی تجویز دیتا امام امام حسین علیہ السلام ہے رہبر پیشوا امام کو قتل کرنے آیا ہے اور اپنے قبیلے سے جن کا دور کا ایک تعلق بنتا ہے ان کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے وہ بھی یہ قبائلی فکر کا غلبہ ہے اس وقت اور وہ لے کر آیا اور اس نے آ کر پیش بھی کیا جناب عباس کو انہوں نے رد کر دیا کہ یہ امان نامہ ہمیں نہیں چاہیے اور لان کی شمر کے اوپر اسی طرح ایک اور تفسرہ بھی سن لیں قبائلی فکر کے غلبے کے اوپر کہ یہ اس سابقہ گفتگو سے مربوط ہے لیکن یہاں اس نکتے کے اظہار کے لیے جو یہاں زیر باس ہے کہ لوگ دین کو صرف جیسا سیدو شہدہ نے فرمایا ہے کہ جن کے زبانوں پر دینی باتیں ہیں تو یہ نہیں سمجھو یہ دیندار ہیں اصل میں بندگان دنیا ہیں نہ بندگان خدا زبانوں پر دین کی بات کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ دین سے ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں یہو تونہو ما دررت ما آئشوہم حاجتیں پوری ہوتی ہیں ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں جب تک ان کی معیشتیں دین سے پوری ہوتی ہیں یہ دین کی باتیں کرتے ہیں زبانوں پر دین کا لفظ رہتا ہے ان کے اور جب آزمائی جاتے ہیں جب آزمائی جاتے ہیں تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں دیندار کم رہ جاتے ہیں پھر سارے قبائلی ہو جاتے ہیں یہ نکتہ ذہن میں رہے کہ کس طرح سے میارات قومیت ہیں قبائلیت ہے برادری ہے ابھی بھی برادریوں میں لوگ بٹے ہوئے مثلا بچوں کی شادیاں جب کرنا چاہتے ہیں تو پہلی ترجی کیا کہ برادری میں کرنی ہے برادری کیا چیز کس چیز کا نام ہے یعنی قبائلہ یعنی قومیت پس شادی کا ایک میار برادری ہے خبایا دین نے یہ برادری کا میار رکھا ہے دین نے تو کچھ اور میار رکھا ہے وہ ممکن ہے آپ کی برادری میں نہ ہو برادری سے باہر وہ میار پورا ہو لیکن قومیت و قبائلیت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی برادری میں ہی رشتہ لینا دینا ہے یہ ایک عام معمول سکام ہے جو لوگ اور اکثر کر رہے ہیں اور پکے دیندار جن کی نماز تحجد بھی قضا نہیں ہوتی نماز تحجد میں ہی اللہ سے رشتہ مانگتے ہیں برادری کا وہاں بھی دین کے میار کے مطابق عمل نہیں کرتے ایک یہ قبیلہ پرستی کرولا میں بتائی کہ امام کو قتل کرنے آ رہا ہے اولاد علی کو قتل کرنے آ رہا ہے اولاد سیدہ کو قتل کرنے آ رہا ہے اور اولاد ام البنین کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ قبائلی تعلق ہے رشتہ ہے ان کے ساتھ ایک اور کوفہ کے اندر کوفہ کے اندر شیعہ بھی تھے اکثریت غیر شیعہ کی تھے ایک اقلیت کوفہ میں شیعہ تھے یہ دو گروہ میں بٹے ہوئے تھے عوام اور خواس خواس کے بھی چند گروہ بنے ہوئے تھے ان میں سے کچھ ایسے خواس تھے جو خود قیادت اور ریاست کے خواہاں تھے کہ ہم شیعوں کی قیادت ہمارے پاس ہو بعض رشیعوں سے وسیطار کا سوچ رہے تھے کہ ساری کوفہ کی ہمارے پاس ہو وہ ساری مملکت بعض یہ سوچتے تھے کہ شیعہ قیادت ہمارے پاس ہو بعض ایسے تھے جو نہ قیادت کے خواہاں نہیں تھے ان کے ترجیحات میں قیادت نہیں تھی شامل نہیں تھی یہ افراد جن میں قیادت کا زیادہ رجحان تھا دو بڑی شخصیات تھی ایک کا نام آپ نے سنا ہوا ایک کا نہیں سنا ہوا ایک تھے امیر مختار سقفی اور ایک تھے سلیمان ابن سرد خزائی ایک بنی سقیف قبیلہ کا سردار بڑا اور ایک قبیلہ خزائی سلیمان بڑا آدمی تھا اسی پچاسی سال کی عمر کے تھے مختار نسبتاً جوان کوئی پچاس سال کے لگ بگ ان دونوں میں رکابت تھی شدید آپس میں شیعہ قیادت پر کہ شیعہ جو چند قبائل یا کچھ قبائل کے کچھ ایسے شیعہ ہیں ان کی ریاست و قبائل ان کی قیادت کا جھگڑا ان دونوں میں تھا آپس میں پہلے سے کربلا سے بھی پہلے ہر موقع پر کوفہ کے اندر ان دونوں کی آپس میں ہر جگہ تھن جاتی تھی جو کام سلیمان کرتے وہ مختار مخالفت کر دیتے اگر مختار کوئی کام کرتے تو سلیمان اس کی مخالفت کر دیتے اور دونوں نے یقسان عمل کیا ہے مثلا دونوں نے سید الشہداء کا ساتھ اب مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ پہلی مجلس میں اس میں ہو گئی ہیں یہاں تقرار نہیں کرنا سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھے کربلا میں باہر کیف دونوں اور ایک مشترک خصوصیت دونوں کی یہ ہے کہ دونوں نے انتقامی تحریکیں جلائیں بعد نے چار پانچ سال بعد ایک سٹھ ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا چھ سٹھ ہجری میں ایک نے قیام کیا سٹھ سٹھ ہجری میں سٹھ سٹھ میں دوسرے نے قیام کیا یکے بعد دیگر سلیمان نے جب قیام کیا سلیمان نے فوج بنائی سلیمان ابن سرد نے ایک بڑا اختلاف سلیمان اور امیر مختار میں یہ تھا امیر مختار یہ چاہتے تھے کہ کوفہ میں جنگ ہو شامیوں کے ساتھ جنگ کوفہ میں ہو سلیمان یہ نہیں چاہتے تھے سلیمان یہ چاہتے تھے کوفہ سے باہر جنگ ہو اور ایسا ہی ہوا سلیمان نے لشکر بنایا اور وہ لشکر بالکل ہو بہو وہی ماجرہ تھا جو جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہوا سلیمان نے لوگوں کو بلایا نعرہ لگایا یا اللہ سارات الحسین لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا بارہ ہزار آدمیوں نے اظہار کیا لبیک کے ہی اور جب انہوں نے ٹائم دیا کہ فلان وقت میں سارے آ جائیں وہاں پر تو اس وقت صرف چار آزار آدمی آئے کیا باز نے لکھا ہے کہ چھے آزار آدمی آئے ان چھے آزار میں سے دو آزار مختار کاٹ کے لے گئے مختار نے اپنے بندے میں سے کہ جہاں کر انہیں بتاؤ کہ اس بوڑے کے ساتھ نہیں جانا یہ مروا دے گا تمہیں تمہیں درہو واپس لہٰذا دو آزار آدمی سلیمان کا ساتھ چھوڑ کے مختار کے ساتھ آمی لے باقی چار آزار کو لے کر یا چار آزار سے کچھ کم تھے انہیں لے کر سلیمان کوفہ سے باہر گئے سلیمان کے ساتھیوں نے یہ پوچھا کہ کوفہ کے اندر کیوں جنگ نہیں کرتے توجہ کریں اب دلیل کیا دی ہے سلیمان ابن سورت نے اس بوڑے رہبر نے ہوا قائد نے دلیل یہ دی کہ کوفہ میں اگر ہم نے جنگ کی تو ہمارے مقابلے میں جو آئیں گے وہ بھی ہمارے ہی قبائل سے ہوں گے مثلا خزاہ قبیلے کے دو گروہ بن جائیں گے ایک سلیمان کے ساتھی اور ایک سلیمان کے خلاف ایسا ہی تھا سقیف قبیلہ بنی سقیف قبیلہ دو گروہ میں بٹ جائے گا ایک ان کے ساتھ ایک ان کے خلاف اسی طرح تمیمی قبیلہ بنو اسد قبیلہ دوسرے قبائل متعدد قبائل تھے کوفہ کے اندر یہ سارے دو دو اسوں میں بٹ جائیں گے اور قبائلے کی جنگ آپس میں شروع ہو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ میں قبائل کی جنگ برداشت نہیں کرتا اس لیے شامیوں سے لڑیں تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ ہماری آپس میں جنگ شروع ہو جائے یہاں پر خب یہاں پر یہ شخصیت قبائلے کی جنگ سے اجتناب برت رہی ہے کہ قبیلے میں جنگ نہ ہو اتنی قبیلے کی ان کو درد ہے قبیلے کا پاس ہے احساس ہے برادری کا کہ ہماری برادری میں پھوٹنا پڑے کیونکہ آدھی برادری عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ تھی اور آدھی برادری سلیمان کے ساتھ تھی اور سلیمان کو دونوں برادریاں عزیز تھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ برادری آدھی شام یزید کے ساتھ ہے اور آدھی برادری وہ کہتے ہیں ہماری برادری ہے برادری بچانا ہے برادری کو بچانی کے لیے قبائلیت کو بچانی کے لیے انتخاب کیا جا کر کوفہ اس لیے دلیل یہ دی کہ کوفہ کے اندر اگر ہم نے جنگ شروع کی تو آپس میں قبائلی جنگ ہماری شروع ہو جائے گی مختار اس بات پر مسیر تھے کہ ہم نے ادھر ہی کوفہ کے اندر جنگ کرنی ہے ان کی اپنی دلائل تھے اپنی ترجیحات باہر کے دو نمونے میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں کہ قبائلیت و قوم پرستی و قبیلہ پرستی اتنی غالب آ جاتی ہے انسان پر کہ امام کے قتل کرنے کے لیے عبید اللہ سے خط لے کر آتا ہے کہ اگر عمر سعد قتل نہیں کرتا شہید نہیں کرتا حسین کو تو جا کر قتل کر دے جس شخص سے حسین علیہ السلام کی شہادت کا خط لیتا ہے اسے شخص سے جناب عباس کے امان نامی کے دسخط بھی لیتا ہے کیا فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کا تعلق قبائلی ہے اور دوسرے کا ان سے قبائلی تعلق نہیں اتنا غلبہ ہے قبائلیت کا خب آپ توجہ کریں آج آپ کسی بھی مذہب کے پارٹیوں کو بٹھائیں گروہوں کو بٹھائیں ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے جیسے بیٹھتے ہیں نا کبھی کبھی مل بیٹھتے ہیں اے پی سی بلاتے ہیں بلاتے ہیں نا کبھی آل پاکستان کبھی آل شیعہ کبھی آل سنی کبھی آل دیوبندی کبھی آل اہلے حدیث اور سارے اے پی سی سب کے اندر موجود ہیں وہ بلاتے ہیں سب مل بیٹھتے ہیں جہاں مختلف ہیں ملٹی ہیں وہاں تو چلو ٹھیک ہے اپنی اپنی پارٹی کی یہ کرتے ہیں مثلا آل پاکستان آل پارٹیز کنفرنس بلاتے ہیں سارے پاکستان کی جماعتوں کو وہاں پر ایرکیہ لگر آئے ہیں آیا ملکی مفاد کے لیے رائے دے رہے ہیں یا پارٹی مفاد کے لیے رائے دے رہے ہیں اے پی سی میں ملکی مفاد پر رائے دیتی ہے ہر پارٹی یا پارٹی مفاد پر رائے دیتی ہے پارٹی مفاد پر رائے دیتی ہے خب اگر آپ سب ملک کے لیے جمع ہوئے ہو تو پارٹی مفاد کو چھوٹ دو آپ ملکی مفاد کے لیے رائے دو لیکن پارٹی مفاد پر رائے دیتے ہیں اسی طرح اگر آل پارٹی سنی کانفرانس ہو سارے سنی ہیں سب خلفاء کے پیروکار ہیں اور یہاں ہم سب کو مل کر ایک رائے دینی چاہیے مسئلہ کے خلفاء کے حق میں لیکن آپ دیکھیں ہر پارٹی اپنی الگ رائے رکھتی ہے وہ معلوم ہوا کہ خلفاء کے اتنے زیادہ حامی نہیں ہیں اصل ان کو اپنی پارٹی کا مفاد زیادہ عزیز ہے اگر آل پارٹی شیعہ آل شیعہ پارٹی اگر جمع ہو جائیں یہ تو سب مولا علی کے پیروکار ہیں سب امام حسین کے پیروکار ہیں ان کی کتنی رائے ہونی چاہیے ایک رائے ہونی چاہیے لیکن جب بیٹھتے ہیں آپس میں کتنی آرہ ہوتی ہیں جتنی پارٹیاں ہیں کیوں رائے الگ ہے اس لیے کہ پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں نہ کہ شیعہ مفاد کو قوم کے مفاد کو ترجیح نہیں دیتے پارٹی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں ہو وہو جو کچھ قبائل کے اندر ماحول تھا وہی آج پارٹیوں کے اندر موجود ہیں یہ اس لیے میں نے وضاعت کی ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے جائے کہ ہمارے اندر قبائلیت رچی بسی ہوئی ہے ہماری سوچوں میں ہمارے میعاروں میں قبائلیت جدید مارڈرن قبائلیت بیٹھی ہوئی ہے پارٹی سسٹم اور ہم نے مذہب کو بھی پارٹی کا درجہ دیا ہوا ہے لہٰذا شفاعت جیسا مضمون بھی ہم اس تناظر میں لے کر آ جاتے ہیں شفاعت سے مراد یعنی پارٹی بیس پر اپنی ہی میمبر کی حمایت کرنا چونکہ ہر پارٹی اپنی مفاد کو اپنی میمبر کو اپنی ترجیح دیتی ہے اپنے عوضو کو خب اپنی طرف سے شمر کیا لے کر آیا سفارش لے کر آیا شفاعت لے کر آیا عبیداللہ سے کہ آپ مجھے لکھ دیں کہ میرے قبیلے کے افراد کربلا میں محفوظ ہیں آل رسول محفوظ نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرے قبیلے کے افراد محفوظ ہوں ابھی سی طرح سلیمان توبہ کر کے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں شامیوں کے ساتھ لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ اس جنگ میں کوئی اپنی قبیلے کا یزیدی مسلک نہ مارا جائے کیونکہ اس کو سلیمان کو بہت دکھ ہوگا کہ خوزہ قبیلے کا آدمی سلیمان کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کو قبائل میں ننگ سمجھا جاتا تھا کہ تُو نے اپنی قبیلے کا آدمی مار دیا جبکہ نحش و بلاغہ میں خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ یاد ہے تمہیں ہم رسول اللہ کے ساتھ مل کر جب خدا کی راہ میں اور اللہ کی خاطر جنگ کرتے تھے اس جنگ میں ایک طرف باپ ہوتا تھا ایک طرف بیٹا ایک طرف چچا تھا ایک طرف بتیجہ ایک طرف ایک بھائی تھا دوسری طرف دوسرا بھائی تھا اور ہم سب ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہوئے تھے کیوں مقابل کھڑے ہوئے تھے قبیلہ قبیلے کے مقابلے میں بھائی بھائی کے مقابلے میں باپ بیٹے کے مقابلے میں بیٹا باپ کے مقابلے میں اس لیے کہ ان کے مد نظر فقط خدا و دین خدا تھا قبائلیت و جاہلیت نہیں تھی لیکن یہ جاہلیت بہت جلد داخل ہو گئی اسلامی میعاروں کو ہٹا کر قبائلیت میعار بن گئی قوم پرستی میعار بن گئی اور آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں کے اندر دین اوزار بن گیا اور قوم پرستی میعار بن گئی قبائلیت میعار بن گئی دین اوزار بن گیا جس طرح سے آج وہی قبائلی نظام ہے لیکن پارٹیاں و حضبیں میعار بن گئی ہیں اور دین اوزار بن گیا ہے دین کے جنڈے سے آپ پارٹی کا مفاد حاصل کرو حضبی مفاد کی خاطر دین کو قربان کرو آپ وہی قبائلیت جاہلی آج اس شکل میں موجود ہے شفاعت پارٹی بیس پر کسی کی حمایت کا نام نہیں ہے عزیزان شفاعت قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ و استلاء شفاعت کا مطلب ہے شف و وطر دو آپس میں مخالف اپوزیٹ دو چیزیں ہیں دونوں استعمال ہوں یہ ایک ہی سورہ کے اندر وَشَفْءِ وَلْ وَطْرُ وَلَيَا لِنْ أَشْرُ وَشَفْءِ وَلْ وَطْرُ یعنی قسم ہے دس راتوں کی اور شف و وطر کی شف کے مقابلے میں وطر ہے جس کو ہم یہاں اپنے لوکل تلفظ میں وطر کہتے ہیں وطر شف کا مطلب ہوتا ہے جوڑا بعض چیزیں ہوتی ہیں جوڑا ہیں جس طرح انسان کے کان جوڑا ہے دو ہیں آنکھیں جوڑا ہیں لیکن تھوڑی ایک ہے سنگل ہے جو جوڑا جوڑا ہوں ان کو کہتے ہیں عربی زبان میں شف جوڑا ہے یہ جو چیزیں بھی دو ہوں ایک اکیلی چیز ہے دوری ہو دو ہوں تو ایک کامل سیٹ بنتا ہے اس کو عرب شف کہتے ہیں اور وہ چیز جو جوڑا ہو نہ اس کا ضروری نہ ہو بلکہ اکیلی ہی ہو اور کامل ہو اور اس کو کسی اور کی تکمیل کی ضرورت نہ ہو اسے وطر کہتے ہیں اور یہاں آ کر جو وطر بن گیا ہے بہوازِ بنات سلاوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے مراد یہی معنی ہے اس کا شف یعنی سات کچھ انسان ایسے وطر ہوں گے کچھ انسان شف ہوں گے یعنی جوڑا ان کے ساتھ کوئی ہوگا جو زندگی میں یہاں جو حالت رہی ہے آخرت میں وہی ہوگی یہاں کسی کے ساتھ جفت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یا زندگی میں کسی کے ساتھ جفت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جو زندگی میں جس کے ساتھ جفت ہے آخرت میں اسی کے ساتھ جفت ہوگا وہی اس کا شفی ہوگا وہی اس کا ساتھی ہوگا جس نے تعلق دنیا میں جس سے قائم کر لیا لہذا روایات میں ہے کہ انسان کی شفاعت نماز انسان کی شافع ہے عبادت انسان کی شافع ہے قرآن انسان کا شافع ہے کس انسان کا جو زندگی میں قرآن کے ساتھ جفت رہا ہے جس نے اپنا جوڑ قرآن کو بنایا ہے قرآن کے ساتھ مل کے جوڑا بنا ہے یہ اور قرآن قرآن آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا اسی طرح اہلِ بیت شفی ہیں رسول اللہ شفی ہیں کس طرح سے شفی ہیں اگر زندگی میں اس حیات میں رسول اللہ کے ساتھ اگر جوڑ بنایا ہے تو آخرت میں رسول اللہ کے ساتھ جوڑ ہوگا وہاں شفاعت آپ کی یہ ہوگی لیکن یہاں سنگل رہے ہیں آپ یہاں جوڑ کسی اور کے ساتھ رہا ہے جس کے ساتھ یہاں جوڑ ہے وہاں بھی اسی کے ساتھ جوڑ ہوگا نہ کہ یہاں پر آپ کو محبت کس سے تھی یا یہاں پر آپ کا نام کس کا لیتے تھے جوڑ کس کے ساتھ تھا کس کے ساتھ گھومہ پھیرا کرتے تھے کس کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے کس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا کس کی طرح اٹھنا بیٹھنا تھا جوڑ یہاں سے سمجھا جائے گا وہاں جو کرتے رہے اسی کے ساتھ ملایا جائے گا ایک بزرگوار خدا ان کو صحت و سلامتی دے ابھی ایک بڑی پاکستان کے رنگوں کے لحاظ ایک بڑی شخصیت مریض ہیں آج کل اللہ تعالیٰ نے شفا دے یہ بات انہوں نے سنائی عرج نہیں یہاں پر آپ کی خدمت میں سنا دوں کہ پہلے بھی کئی دفعہ مجالس میں بات کی ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں میں نے اکثر اوقات ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو ہدایت ملتی ہے وہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے بیٹوں کی وجہ سے ہدایت ملی ہے یا بیٹے کی وجہ سے ہدایت ملی ہے ماجرہ وہ یہ بتاتے تھے کہ چونکہ ایک بڑے عدے پر رہے ہیں سرکاری عدے پر بہت بڑے عدے پر اس عدے میں انہیں موقع ملا ہے ایک لمبی حکومتی سرویس کا جس میں تمام حکمرانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف زیرے تیس بتیس سال جس انسان نے سرویس کی ہو تو اس میں کتنے حکمران آتے جاتے ہیں وزیر منسٹر سیکرٹری اور اسی طرح بیرون ممالک سے جو آتے ہیں حکمران شہنشاہ پادشاہ صدور پرائم منسٹر بڑے معزز مہمانان ان کا حکومتی عدہ اس طرح کا تھا کہ انہیں موقع ملتا تھا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اور سب کے ساتھ تصویریں بنائی ہوئی تھی اور ان تصویروں کا انہوں نے ایک خوبصورت آلبم فریمیں کر آکے پورا کمرہ اتنا بڑا انہوں نے پڑا ہوا تھا صرف اس میں بڑی خوبصورت تصویریں بڑی بڑی معروف دنیا کی شخصیات کے ساتھ اور جو بھی جاتا تو پہلے وہ اس کو وزٹ کراتے کہ یہ میری ہسٹری یا تاریخ ہے کہ یہ میں اس کے ساتھ بھی رہا ہوں اس کے ساتھ بھی رہا ہوں اس کے ساتھ بھی مجھے خود یاد ہے مجھے بھی انہوں نے ایک وزٹ کروایا تھا اس کمرے کا اور بتایا تفصیلات بھی بتائیں کہ یہ خب جو بھی دیکھتا ہے انسان متاثر ہوتا ہے کہ اتنی مثلا سیکڑوں دنیا کے ٹاپ کلاس کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور رہا ہے تو بڑی عزاز ہے یہ تو لوگ دعا درتے ہیں کہ ہمیں مل جائے کہتے ہیں کہ اسی طرح میں روزانہ ہی ان تصویروں میں بڑی غبت رکھتا تھا اور سب کو دکھاتا بھی تھا ایک دن ان کے جوان بیٹے نے ان سے یہ کہا کہ بابا یہ تصویریں جو لگائی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزار دی ہے آپ نے زندگی تو ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہے اور ابھی تک دیکھ کے خوش ہوتے ہو تو کیا پسند کرو گے کہ آخرت بھی انہی کے ساتھ جن کے ساتھ دنیا گزاری ہے انہی کے ساتھ آخرت میں بھی پسند کرو گے کہنے لگے ہلا دیا اس بچے نے مجھے اور فورا بات سمجھ میں آگئی کہ میں ان کے ساتھ تو آخرت میں رہنا پسند نہیں کروں گا بات یہی ہے عزیزان آخرت اگر پسند نہیں کرتے ان کے ساتھ تو دنیا بھی ان کے ساتھ نہ ہو جس کے ساتھ دنیا گزری ہے اسی کے ساتھ ہماری آخرت بھی ہے الدنیا مزرعت الاخرہ جس کو یہاں ساتھی بنایا ہے وہی وہاں کا ساتھی ہے جس کو یہاں ساتھی نہ بنا سکے وہ وہاں کا ساتھی نہیں یا کسی اس کو ساتھی بنایا ہے کیا اپنے لئے انتخاب کیا کیا چنا آپ نے وہی آپ کا شفی ہے آخرت میں شفی یعنی ساتھی آخرت کا ساتھی شفی کہلاتا ہے شف سے شف یعنی جوڑ جفت وہ جوڑا جو یہاں بنا ہے جس نے جس کو اپنا لیا لہذا روایات کے اندر شافین کی تعداد زیادہ لکھی گئی یہ جی چیزیں آخرت میں انسان کی شفاعت کریں گی یہ شفی بنیں گی انسان کی زبان شافی ہے زبان کا کردار یہ ہے کہ انسان کے زبان شفی ہے دوسروں کے لئے شافی جس کے ذریعے سے دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں یہ زبان کا ایک وصف ہے کہ شافی بنو اپنی اب یہ عرض کروں گا ان دس صفات کے بارے میں پہلی صفت یہ تھی کہ زبان انسان کی شاہد ہے جو ضمیر سے چھپی ہوئی پنہان چیزوں سے کی گواہی دیتی ہے دوسری صفت یہ کہ زبان حاکم ہے فیصلہ کن بات زبان سے ہوتی ہے زبان ناتق ہے جواب دینا اس کا کام ہے وشاف ان یدرک بہل حج اور ایک شاف ہے زبان وواصف ان یعرف بہل اشیاء اور زبان توصیف کرتی ہے واصف ہے وصف بیان کرتی ہے تعریف کرتی ہے یا حقیقت بیان کرتی ہے اشیاء کی اگر زبان نہ ہو اشیاء کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی وَأَمِيرٌ يَأْمُرُ بِالْحَسَنِ اور زبان امیر ہے انسان کی عمر کرتی ہے حکم کرتی ہے کس چیز کا حسن کا اچھائی کا حکم کرتی ہے وَوَعِذٌ يَنْحَ عَنِ الْقَبِحِ اور زبان وائز ہے ناسے ہے برائی سے وَقَبَاہَت سے انسان کو روکتی ہے وَمُعِذٌ تُسَكُنُ بِهِ الْأَحْزَانِ اور زبان مساقن ہے تسکین دیتی ہے تسلیت کہتی ہے وَحَاظِرٌ تُجَلَّ بِهِذ بِهِذ زَغَائِن اور زبان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے درد دکھ وَغَم دور ہوتے ہیں وَمُعْنِكُن تَلْتَزُ بِهِلْ اَسْمَا اور زبان وہ میٹھی چیز ہے جس کے ذریعے سے کان لذت اٹھاتے ہیں سماتوں کو نوازش ملتی ہے کوش نواز وَسَمَعَت نواز ہوتی ہے زبان یہ دس مصبت صفات ہیں زبان کی کہ دس صفات انسان کے اندر زبان کے ذریعے سے آ سکتی ہیں اگر زبان نہ ہوتی یہ دس چیزیں انسان میں نہ ہوتی ایک باطن کی خبر گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا انسان کے پاس اگر زبان نہ ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر زبان نہ ہوتی جہاں پر انسان کو جواب چاہیے ہوتا ہے جواب دینے والا کوئی نہ ہوتا اگر زبان نہ ہوتی اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں زبان کے ذریعے سے اگر زبان نہ ہوتی انسان اپنی ضرورتیں پوری نہ کر سکتا اشیاء نہ پیچانی جاتی اگر زبان نہ ہوتی اور کسی کو اچھائی کا حکم و عمر بغیر زبان کے ناممکن ہوتا اور اسی طرح برائیوں سے روکنے والا وائز کوئی نہ ہوتا اگر زبان نہ ہوتی دکھ درد جب انسان مبتلا ہوتا ہے تسکین دینے والا کوئی نہ ہوتا اگر انسان کی زبان نہ ہوتی اور کینے و نفرتیں و دکھ انسان کے دل سے دھونے والی کوئی چیز نہ ہوتی اگر زبان نہ ہو اور سماعتیں لذت سے محروم ہوتی اگر زبان نہ ہوتی اگر انسان کی زبان نہ ہو دراصل اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زبان ان دس کاموں کے لیے ہے ان دس کے علاوہ زبان کو کسی جگہ استعمال مت کرو زبان کا ایک استعمال و امدہ استعمال یہ ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی گواہی دو زبان کے ذریعے سے جو کچھ باطن میں ہیں وہی ظاہر کرو زبان کے مدد سے اور دوسری صفت یہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے آپ فیصلہ کن امور کو فیصلہ دو وہ امور جو الجے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اندر ابحام ہوتا ہے انہیں زبان کی مدد سے واضح کرو حل کرو ان مسائل کو ہماری زندگیوں میں بہت سرے مسائل حل طلب ہیں ہم انہیں حل نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے ڈر جاتے ہیں مسلحتوں کی خاطر خوف ہوتا ہے کوئی ناراض نہ ہو جائے کوئی روٹ نہ جائے کوئی چھوڑ نہ دے نہیں کرتے فیصلہ کن بات نہیں کرتے آپ انہیں مجالس دینیہ میں مجالس آزا میں مجالس محرم میں مجالس مساجد خطبات میں کتنی دین کی فیصلہ کن باتیں ہوتی ہیں جن میں بالکل حق نکھرا ہوا ہو باطل جدا ہو اور حق جدا ہو بہترین گفتگو وہ ہوتی ہیں جو جو گول مول ہو جس سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے یہ زبان کا غلط استعمال ہے زبان خدا نے دی ہے ایک ضمیر کی گواہی کے لیے اور دوسرا زبان دی ہے تاکہ آپ زبان کی مدد سے فیصلہ کن باتیں کریں یعنی بہت ساری امور جن جہاں فیصلہ چاہیے نکھار چاہیے جدائی چاہیے گھروں کے اندر ہر انسان مبتلا ہوتا ہے آپ دیکھیں اپنی زبان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایک فریق واضح طور پر زیادتی کر رہا ہے دوسرے فریق پر ممکنے بیوی زیادتی کر رہی ہو ساس پر ماں پر اور ممکنے ماں زیادتی کر رہی ہو بیوی پر اپنے کوئی گھر شایدی ایسا ہوتا جہاں یہ مسائل نہ آسودہ تھے باقی ساری امت مبتلا ہے تو میں نے کہا آپ کو رسول اللہ کی زندگی پتہ نہیں ہے اگر پڑی ہوتی تو آپ کو خبر نہیں ہے کہ مسائل تھے خب ہر گھر کے اندر ہیں یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ زبان جہاں چلنی چاہیے وہاں نہیں چلتی اور جہاں نہیں چلنی چاہیے وہاں چلتی ہے زبان زبان درندہ بن کر خنجر بن کر ڈنگ بن کر ڈستی ہے جبکہ زبان ڈسنے کے لیے نہیں ہے فیصلے کے لیے فیصلہ کن بات کے لیے ہے یہ جگڑے وہیں ختم ہو جائیں اگر اہل خانہ زبان کا صحیح استعمال کریں زبان کا صحیح استعمال یہ کہ آپ کے گھر میں بچوں میں بھی حتہ اگر بچوں میں کوئی آپس جگڑا ہو گیا ہے آپ کو وہاں پر فیصلہ کن بات کرنی چاہیے یعنی بچوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے زیادتی کی ہے وہ معین ہو جائے کہ اس نے ظلم کیا ہے اور اسے معافی مانگنی جائے اور اس کے اوپر جرمانہ ہوگا اور اس سزا ملے گی اور دوسرے کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ حق بجانے میں لیکن گھروں کے اندر محول یہ ہے کہ اگر بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو ہمیشہ زیادتی بہن کی ہوتی ہے خصوصا بھائی اگر اکلوتا ہو تو ہوتے نا بعض گھروں کے اندر یہ صورت آل چار پانچ بہنی ہیں اور ایک بھائی ہے اور یہ بھائی ہمیشہ حق بجانب ہے اگرچہ کتنا ہی یہ زدی ہو کتنا ہی بے تربیت ہو کتنا ہی بے عدب ہو اور ہر قسم کا اس میں عیب ہو لیکن چونکہ لادلہ ہے لہذا ہمیشہ حق بجانب ہے یہ جب ماں باپ کے سامنے بچوں کے اندر وقت آتا ہے فیصلہ کن بات کرنے کا ماں باپ فیصلہ کن بات نہیں کرتے وہ محبت آڑے آجاتی ہے رجحانات آڑے آجاتے ہیں چونکہ ماں یا باپ دونوں کا رجحان بچے کی طرف زیادہ ہے بچی کی جانب نہیں ہے کبھی بھی فیصلہ بیٹیوں کے حق میں نہیں کرتے اسی طرح اگر میاں بیوی میں آپس میں الجن ہو گئی اور بات ان کے اپنے ماں باپ تک پہنچ گئی دولہ کے ماں باپ اور دولن کے ماں باپ کو پتا چلا اور دونوں سنے بغیر لڑکی کے ماں باپ لڑکی کی حمایت کریں لڑکے کے ماں باپ لڑکے کی حمایت کریں چونکہ ان کے دین کے اندر حق بجانب ہماری اولاد ہے ہمیشہ جیسے بھی ہو جس نے ابتدا کی ہو جس نے جو کہا ہے حق ہمیشہ ہمارے بچے کے ساتھ ہے یہ وہ واقت ہوتے ہیں جہاں پر انسان غلط زبان استعمال کرتا ہے زبان کس لیے فصل الخطاب کے لیے ہے فصل الخطاب روزانہ آپ کو پیش آتا ہے گھر کے اندر بچوں میں بھی بڑوں میں بھی ماں باپ میں بھی ہر ایک میں بہن بھائیوں کے اندر آپ کو روزانہ دسیوں موقع ملتے ہیں فصل الخطاب کے لیے جہاں پر آپ کو زبان کو صحیح استعمال کرنا ہے یعنی جو حق بے جانے بے کہو یہ حق بے جانے بے جو باطل بے جانے بے کہو یہ باطل ہے یہ نادرست ہے لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کیا کرتے ہیں قبیلہ پرستی مفاد پرستی ہمیشہ فرض کریں کہ اگر بیوی حق بے جانے بے تو فورا کہہ دیں گے ماں باپ کو کہہ دیں گے کہ آپ نے زیادتی کی میری بیوی کے ساتھ لیکن اگر بیوی نے زیادتی کی ہے تو گول مل کرنے کی کوشش کریں نہیں آپ کو سمجھنے رہے گا پھر آپ کو لیکن فصل الخطاب یہاں پر سادر کریں آپ کہیں کہ غلطی ہے آپ کی غلطی ہے یہ عزیز من یہ مط دیکھو کہ کون آپ کا بھائی ہے وہ کون مخالف ہے ممکن بھائی آپ کا باطل بے جانب ہو اور مخالف آپ کا حق بے جانب ہو جب انسان زبان کو غلط استعمال کرتا ہے فصل الخطاب جو نہیں کر سکتے یعنی فیصلہ کون بات فصل الخطاب فیصلہ کون بات ایسا حق بیان کرو کہ حق الگ ہو جائے باطل الگ ہو جائے یہ زبان کے فرائض ہیں جو امام بیان فرما رہے کہ دس چیزیں انسان کے اندر زبان کے تفائل ہیں ایک گواہی دینا باطن کی ضمیر کی اور ایک فیصلہ کون باتیں کرنا ہمیں روز مرہ زندگی میں فیصلہ کون باتیں آ جاتی ہیں ایک طرف سب نے اپنا کوئی عزیز دوسری طرف دوسرا ہم نہیں کرتے تال مٹول سے کام لیتے کسی طرح گول مل کر جانے دیں جی ابھی مٹی پاکستان میں ہے نا مذہب مٹی پاکستان سب کا مذہب ہے ترجمان ہے اس کا مبلغ ہے باقی ہے مذہب سب کا ایسا ہی ہے اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد نارہ تکبیر اللہ اکبر نارہ رسال یا رسول اللہ ہم نا عزیز من مٹی نہ ڈالیں اس کے اوپر فیصل اکن بات کریں مٹی کے نیچے ہمیشہ حق چھپانا اس سے زبان کا حق ادا نہیں ہوتا زبان مٹی ڈالنے کے لیے نہیں ہے زبان فصل الخطاب کے لیے فصل الخطاب یعنی فیصل اکن بات کرنے کے لیے پروان مت کرو کہ اس میری بات کا کیا نتیجہ کون راضی ہوگا کون ناراض ہوگا اس کا آپ حق بجانب رہو وَنَاتِكُن يُرَدُّ بِحَل جَوَاب زبان ناتِك ہے انسان کی جس سے جواب دیا جاتا ہے خب انسان کے سوالات ہیں انسان کی جستجو ہے انسان کے ذہن میں بہت کچھ موجود ہے جو جواب طلب امور ہیں یہ جواب طلب امور ان کو جواب چاہیے ہم زبان سے جواب دیتے ہیں اپنی حاجت کا تو جواب دے دیتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے سوال و جواب طلب موجود رہتے ہیں اور زبانیں ان پر نہیں چلتی زبان چلانے کا ایک موقع و زبان چلانے کا چاہے ان کو مسکوت نہ چھوڑیں ان کو ساکت نہ چھوڑیں کہ پھر کبھی بات کریں گے رہنے دو اس کا جواب چاہیے زبانیں اگر چلتی ان امور کے اوپر جن کا جواب انسان کو چاہیے کوئی حق پوشیدہ نہ رہتا وہ آپ توجہ کریں اہل بیعت کا حق کیوں زائع ہو گیا اس وجہ سے کہ بہت سارے باتیں جو جواب چاہیے تھا لوگوں نے جواب نہیں دیا خاموشی اختیار کی جناب سیدہ مدینہ میں رسول اللہ کی رہلت کے بعد تمام بڑی بڑی شخصیات کے پاس گئیں اور جا کر ان سے جا کر گواہی بھی مانگی اور سوالات کے جواب مانگے لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلحت نہیں خاموش رہے جواب نہیں دیا یہ زبانیں اس لئے اللہ نے دیئے کہ ناتق ہوں چلیں یہ زبانیں کہا پر چلیں اب وہ ممنوع چیزیں ہیں کہ جہاں پر نہیں چلنی چاہیے وہ ایک لمبی فیرست ہے جہاں پر نہیں چلنی 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 ہے لیکن جہاں حکم دیر آئے دین کہ یہاں چلنی جائے یہ زبان وہ یہ کہ سوال اور جواب طلب سوالوں کا جواب دینے کے لئے زبان ہے زبان استعمال نہ کرو سوائی ان چیزوں کے بارے میں جب آپ سے کچھ پوچھا جائے یا جہاں حق کو جواب دینا پڑے بیان نہیں کیے گئے یعنی زبان نے اپنا کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا زبان کو حق ادا نہیں کیا زبان نے زیادہ ان عمور میں چلیں جن عمور میں نہیں چلنا چاہیے تھی ان عمور میں جن میں زبان بند رہنا چاہیے تھی وہاں کھل گئیں جس ایک عدیس کے اندر عالم ملجم ہوگا اور جاہل متقلم ہوگا یعنی جاہل کی زبان کھل گئی ہوگی اور عالم کی زبان بند ہوگئی ہوگی عالم بولیں گے نہیں جاہل چپ نہیں ہوں گے جن کی زبانیں چلنی چاہیے وہ چپ ہیں اور جن کی بند ہونی چاہیے وہاں چل رہی ہیں وہ اسی طرح مواقع ہیں جن موقعوں پر زبان کھلنی چاہیے وہاں زبان بند ہے اور جن جگہوں پر زبان رکنی چاہیے وہاں زبان چل رہی ہے اس سے ساری الجنے پیدا ہوتی ہیں زبانیں اس لیے چلیں لوگوں کی مدد کے لیے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ اپنے مفادات پورے کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے لیے کسرت سے زبانیں چلتی ہیں خود نوائی کے لیے اپنی خواہشات اور شہوات کے اظہار کے لیے جبکہ امام فرمارے کہ زبانیں چلیں تاکہ ان سے ضروریات لوگوں کی پوری ہوجات لوگوں کی پوری ہوجات لوگوں میں جائیں دیکھیں کتنے لوگ ہیں صاحب حاجات یعنی ضروریات حاجات سے مراد وہ خاص اسطلح جو ہم عمومن استعمال کرتے ہیں حاجت روائی روز مرہ کی ضروریات یہ حاجات ہیں مثلا کسی کو اگر روٹی جائی یہ حاجت ہے پانی جائی یہ حاجت ہے اس کی کھانا اس کی حاجت ہے آرام اس کی حاجت ہے علاج مرتفع کرنا اس کی حاجت ہے یہ روز مرہ کی زندگی کی ضروریات یہ حاجات انسان ہیں جن کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی گزرتی نہیں یہ حاجات انناس ہیں زبان اس لیے ہے کہ یہ حاجات لوگوں کی پوری ہیں زبان شافے بنے وسیلہ بنے وزریعہ بنے لوگوں کی حاجات کے ساتھ جفت ہو جہاں پر بھی کسی کی حاجات ہیں ضروریات ہیں وہاں پر آپ کی زبان بھی ساتھ ہو لیکن جہاں پر اپنی خواہشات ہیں وہاں زبان وہاں رک جائے لوگوں کی ضروریات کے لیے آپ کے زبان چلے ووا صف یعرف بہل اشیاء زبان کہاں پر چلے توصیف اشیاء کے لیے معرفت اشیاء کی پیچان کے لیے اشیاء مختلف حقائق وہ حقائق ممکنے آپ کی ظاہری زندگی سے تعلق رکھتے ہوں مادی حقائق دینی حقائق علمی حقائق سماجی حقائق بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آشنائی کی ضرورت ہے کوئی توصیف کرنے والا نہیں بیان کرنے والا نہیں توصیف وصف بیان کرنا کسی شئی کی حقیقت کھول کر بیان کرنا اشیاء موجود ہیں لیکن ناشناختہ ہیں ناشناختہ امور کی معرفت ہمیں زبان کے ذریعے سے ممکن ہے لہذا زبان کس پر چلے حقائق کی پیچان کے لیے اگر آپ معرفت حقائق چاہتے ہو تو زبان استعمال کرو یعنی معلمی کے طور پر زبان چلے اس لیے زبان چلے یعنی جب بھی آپ زبان چلا ہو زبان یا معفز ضمیر کے اظہار کے لیے ہو یا زبان آپ کی فصل الخطاب کے طور پر ہو یا زبان آپ کی رفع حاجات ناس کے لیے چلے یا آپ کی زبان حقائق سے آشنا کروانے کے لیے چلے جب آپ گفتگو کریں ایسی کوئی چیز آپ توصیف کریں لوگوں کو بات واضح کریں ان پر راستہ واضح مقصد واضح مکتب واضح مکتب کی تعلیمات واضح حقائق ان پر روشن ہو زبان کا مقصد یہ ہے وَأمیر یا مور بِالْحَسَن یا بِالْحُسْن اور زبان امیر ہے عمر کرنے والی ہے دو چیزیں انسان کو عمر کرتی ہیں ایک نفس امارہ جیسے قرآن میں ہے ایک امیر ہمارے اندر ہے نفس امارہ جو ہمیشہ غلط چیز کا عمر کرتا ہے اور جس کی سو فیصد انسان اطاعت کرتا ہے اور کسی کی اتنی اطاعت نہیں کرتا جتنی نفس امارہ کی اطاعت کرتا ہے اور ایک زبان امیر ہے امیر عمر کرتی ہے زبان لوگوں کو اچھائی کا عمر زبان سے کیا جاتا ہے اگر زبان نہ ہو عمر نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو عمر بالمعروف ونہی یا نل منکر منکرات سے روکنا زبان کا کام ہے اور معروف کی طرف لوگوں کو عمر کرنا حکم دینا زبان کا کام ہے یہ وہ دین ہے جو فرام وشدہ ہے مطروق دین کی باتیں ہو رہی ہیں رائج دین کی بات نہیں یہ رائج دین نہیں ہے جو بیان ہو رہا ہے نیجل بلاغ میں مطروق دین ہے جو ہم نے ترک کر دیا محجور دین قرآن میں بھی جو دین ہیں خود قرآن کہہ رہا ہے یہ محجور ہے یہ مطروق ہے اور لوگ بسند کرتے ہیں رائج دین کی باتیں کرو کسی نے مولانا سے جا کر حکم پوچھا کہ آپ بتائیے مسئلے میں حکم کیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کس کے مطابق بتاؤں شریعت الہی کے مطابق بناوں یا شریعت ہندی کے مطابق بتاؤں پہلے یہ بتو کس مذہب و شریعت کے پیروکار ہو تو انہوں نے کہا فرق ہے کہا بہت فرق ہے شریعت ہندی میں ہر چیز کا حکم الگ ہے شریعت الہی میں اس کا حکم الگ ہے شریعت ہندی رائج ہے شریعت الہی مطروق ہے جس طرح قرآن مجید میں آیت میں قرآن مجید کا خود اپنا فرمان ہے کہ رسول اللہ شکوا کریں گے شکایت کریں گے محشر میں کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو محجور رکھا ہے میری اس قوم نے قرآن مطروق رکھا محجور حجرت سے محاجر جو چھوڑ جائے محجور جس کو چھوڑ جائیں جیسے بہت سارے لوگ پاکستان چھوڑ گئے ہیں حجرت کر گئے ہیں وہ محاجر ہیں اور پاکستان محجور ہے وہاں اب کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان نے ہمارے برادر نے ہمارے برادری اس کو اسی طرح کچھ لوگوں نے پاکستان تو چھوڑا یا نہیں چھوڑا لیکن قرآن چھوڑ دیا ہے قرآن خود گوائی دے رہے اور رسول اللہ فرمائیں کس نے چھوڑا ہے اِنَّ قَوْمی اے خدایہ اے پروردگار میری قوم نے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا متروق چھوڑ دیا ہے اس کی قریب نہیں آئے خب اسی طرح قرآن کی محجوریت کا مطلب یعنی دین کی محجوریت ایک رائج دین ہے ایک متروق و محجور دین ہے جس کو چھوڑ چکے ہیں ہم یعنی سب چھوڑ چکے ہیں اوپر سے نیچے تک سب چھوڑ چکے ہیں بڑوں سے لے کے چھوٹوں رائج دین جو کچھ ہم کر رہے ہیں جس کو ہم نے دین کا رنگ دے دیا ہے جس کو اکثر پسند کرتے ہیں کہ اسی کی باتیں زیادہ کی جائیں اور اسی پر ہمیں سراحہ جائیں کہ ہم بڑے عالی دیندار ہیں بڑے عالی متدین لوگ ہیں اور اتنا عالی دین ہے جنت بھی کم ہے اس کے مقابلے میں یہ اتنا عالی دین ہم نے انتخاب کیا ہے جس کے اندر آبائی طور طریقے رسومات یہ رسومات کا دین جس میں تعلیمات نہیں ہیں جس میں ذمہ داری نہیں ہیں جس میں فرائز نہیں ہیں فرائز کے جگہ رسومات ہیں یہ رائج دین ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں جو کچھ میں کر رہ ہوں بس آپ کا کام اس کی تعیید کر رہے تھے مولانا آئے چندہ لینے کے لیے ان کے پاس اور آ کر بیٹھے اور چندے کے لیے تمہید فوراں تو چندے کی بار نہیں کرتے پانی دور سے باندھ کے لاتے ہیں اور آ کے بیٹھتے ہی کہا کہ آپ کا رنگت زرد پڑ رہی ہے اور یہ کسرت عبادت کی وجہ سے ہے کسرت تقوی کی شدت زہد کی وجہ سے آپ زرد پڑ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ نماز تحجد بہت زیادہ پڑتے ہیں اور راتوں کو زیادہ جاگتے ہیں آپ تو عبادت تھوڑی کم کریں وہ در حقیقت شیشے میں اتار رہے تھے ان کو مولانا کہ آپ ماشاءاللہ یہ تقوی جو آنکھوں سے ٹپک رہا ہے اور چیرے سے ٹپک رہا ہے اور یہ رنگ کی زردی اور فلاں بلاخر کر لیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسی کو عالی ترین سند دینا کہ تم بہترین ہو سب سے عالی ہو اس دور کے سلمان اور ابوزار ہو تم بلکہ وہ بھی تم سے پیچھے ہیں اگر وہ دیکھیں تو شرمندہ ہو جائیں گے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو تائید دینا اس کو سٹیفکیٹ دینا یہ رائج دین کی سند مہر کہ اس وقت میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا ایک مجلس میں یا کئی مجالس میں علماء بزرگ علماء بڑے علماء یعنی مجتہدین کے سطح کے علماء ہیں نہ چھوٹی سطح کے بڑے مجتہدین کے علماء چھوٹے بھی ایسے ہیں بڑے بھی یہ کام کر رہے ہیں کہ اصل دین بتانے کے بجائے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اسی کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں کوئی حرام کھا رہا ہے تو علماء لگے ہوئے ہیں صبح و شام کوئی ایسی وجہ نکالیں جس سے اس مومن کے حرام خوری ٹھیک ہو جائے حلال خوری میں بدل جائے کہہ دیں کوئی ایسی چیز مل جائے جہاں سے گول مل کر کہ اس کو کر رہے ہوں اس کو سند دیں جتنا زور لگ رہا ہے ہمارا رائج دین کی تعیید کے لیے اس سے کم زور لگتا ہے محجور دین کی تبلیغ کے لیے مطروق دین کی تبلیغ کے لیے یہ جو باتیں عرض رہی ہیں یہ مطروق دین ہے لہذا اگر کوئی تاجب کر رہا ہے تو بجا ہے بجا نہیں کہ زبان آپ کی اگر زبان چلنی ہے زبان دیئے خدا نے عمر کے لیے ونہی کے لیے کہ آپ لوگوں کو حسن کا حسن کا اچھائی کا عمر کریں اور قباہت سے غلط رہوں سے لوگوں کو روکیں عمر بال معروف ونہی ان المنکر عمر بال معروف ونہی ان المنکر وہ فریضہ ہے جو سید شہد علی اسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ قائم ہو جائے پورا دین قائم ہو جائے گا اگر یہ ترک ہو گیا سارا دین ترک ہو جائے گا عمر بال معروف متروک فریضہ ہے مہجور فریضہ ہے آپ کو عمر بال معروف نظر نہیں آئے گا ممکن کچھ لوگ خود بہت اچھے ہوں لیکن عمر بال معروف نہیں کرتے کسی دوسرے کو جورت نہیں کہ کچھ کہہ سکے عمر بال معروف واز اور نصیت کو نہیں کہتے عمر اور واز میں فرق ہے عمر بال معروف ونہ یا نلم من کر مشورے کو بھی نہیں کہتے کسی کو مشورہ دیں کہ بھائی جان آپ یہ کام کیا کرو نا ریکویسٹ کو بھی نہیں کہتے عمر عمر ہے حکم دینا آرڈر کرنا یہ کام کرو تو یہ مت کرو تو نہ ہی کرنا منع کرنا جس طرح قانونی طور پر پولیس آتی ہے آپ کو عمر بھی کرتی ہے نہ ہی بھی کرتی یہ کرو اور یہ نہ کرو اگر کوئی غیر قانونی کام کوئی کر رہا ہو پولیس کا کام ہے اس کو روکے کہ یہ مت کرو یہ کام پولیس پاکستانی پولیس نا وہ مستثناء ہے قانون کے محافظ ان کا کام ہے قانون کی رہو پر لوگوں سے عمل کروائیں اور جو قانون کے ممنوع طریقے ہیں ان سے لوگوں کو روکیں عمر کرنا ورنہی کرنا مشورہ دینا بھی اچھا کام ہے نصیت کرنا بھی اچھا کام ہے واز کرنا اچھا کام ہے ریکویسٹ کرنا اچھا کام ہے درخواست و التماس کرنا یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں لیکن کوئی بھی ان میں عمر بالمعروف شمار نہیں ہوتا زبان خدا نے دیئے عمر بالمعروف کے لیے اور نہی ان المنکر کے لیے اگر آپ کے سامنے کوئی شخص منکر کا مرتقب ہو رہا ہے آپ اس کو حکم دو اور اس کے درجات ہیں البتہ نہی ان المنکر کے بھی عمر بالمعروف کے پہلے اسے زبان سے کہو زبان کی بات نہیں سنتا ذرا تلخی سے کہو ناراضگی کے ساتھ کہو سختی کے ساتھ کہو اور آخری مرحلہ اس کا آتھ کے ساتھ کہو اس کو اگر نہیں رکھتا پہلے زبان سے رکھو نہیں رکھتا ہاتھ سے رکھو اس کو اگر ہاتھ سے صرف رکھنے سے نہیں رکھتا تو اس کو باقیدہ زور سے زبردستی سے طاقت سے رکھو اس کو یہ وہ مراحل ہیں جو خدا ون تعالیٰ نے بیان فرما اور اسی سے کہا کہ تم بہترین امت ہو تم بہترین امت ہو لوگوں کے اندر کیوں اس لیے کہ چونکہ تم عمر بالمعروف اور ناہی منکر کرتے ہو اس لیے تم بہترین ہو اور اگر یہ کام نہیں کرتے نہ کسی کو روکتے ہو نہ ٹوکتے ہو تماشا دیکھتے ہو تم بدترین قوم ہو بدترین لوگ ہو تم بہترین ہو کیونکہ لوگوں کو عمر کرتے ہو اور نہ ہی کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمر نہ ہی نہیں کرتے ہو تو تم بدترین ہو کنتم بے سل امہ امتو اگر عمر بالمعروف ونہین المنکر نہیں کرتے تو پس زبان ان دو کاموں کے لئے ہیں وَمُعِزُن وَوَعِزُن يَنْحَا اَنِ الْكَوِیِ اور زبان اس لئے تاکہ انسان واز کرے دوسروں کو نصیحت کرے ناسحانہ باتیں کرے دوسروں کے ساتھ وَمُعِزُن تُسَقَّنُ وَهِلْ اَحْزَان زبان لوگوں کو ڈسنے کے لئے نہیں ہے بلکہ لوگوں کے درد کو مرہم کرنے کے لئے ہے تسکین دینے کے لئے اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کے دکھوں کا مداواہ کرو جب کسی کو دیکھتے ہو دکھ میں پریشانی میں زبان سے جا کر ایسی باتیں کرو کہ اس کا درد ہلکہ ہو جائے اس کا بوجھ ہلکہ ہو جائے اس کی پریشانی کم ہو جائے نہیں کہ ایسی باتیں کرو کہ اس کا دکھ اور بڑھ جائے اور اس کو مزید زخم لگاؤ ایک زخم کسی اور نے لگایا ایک زخم جا کر انسان زبان سے اس کو لگا کے آجائے جس پر مزید یہ کہ کوفہ و شام میں زبانوں کے ذریعے سے زخم لگایا گیا اور ابھی بیان کروں گا وہ روایات کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرہ ہوتا ہے وہ زیادہ دردناک لوگوں کو غم و دکھ و پریشانی لوگوں کی دور کرو اپنی زبان کے ذریعے سے اور کر سکتے ہیں بعض وقت کسی انسان کی گفتگو سے انسان کے دل کا غم بہت ہلکا ہو جاتا ہے کسی شخص گفتگو سے پریشانیاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے ایک مجلس میں یہ اشارہ کیا تھا مومنین کی خدمت میں کہ یہ بڑے والدین جو اولاد زہر زندگیاں اپنی آباد کر لی ہیں لڑکیاں اپنے گھروں میں چلے گئے لڑکیاں اپنے کاروبار میں چلے گئے بڑے ماں باپ یا دونوں یا ایک انہیں تنہا چھوڑ دیا بعض بھول ہی گئے ہیں ان کو بعض یاد رکھتے ہیں کبھی عید پہ ملنے آجاتے ہیں ان کو بعض ایسے زیادہ خیال رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی نوکر نوکرانی نرس رکھ دیتے ہیں بعض انہیں اول ڈوس میں جا کر جمع کراتے ہیں یہ اپنی طرف سے والدین کے ساتھ بلائی کر رہے ہیں کتنے ایسے بڑے ماں باپ ہیں جو دواؤں پہ کھانے کے بجائے دواؤں پہ چال رہے ہیں وہ خوراک ان کی دواؤں خوراک بن گئی ہے اگر اولاد والدین کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لے یقین جان لے کہ بہت سار ماں باپ ان سے یہ دوائیں چھوٹ جائیں گی انہیں ضرورت ہی نہیں دواؤں کی وہ دوائیں کس چیز کی کمی کو پورا کر رہی جس دن اولاد کو ضرورت تھی مہر و محبت کی مہر نے دریخ نہیں کیا مہر نے اپنا سب کچھ اولاد پر قربان کیا آج مہر باپ کو ضرورت ہے اسی محبت کی انہیں راشن سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے انہیں جوڑوں سے زیادہ انہیں کپڑوں سے زیادہ گفت سے زیادہ انہیں گھروں سے زیادہ ہر سہولت سے زیادہ آپ کی گفتگو کی ضرورت ہے ان کے ساتھ جا کر بات کرو ان کا احوال پرسی کرو ملو جا کر انہیں اولاد کے ملنے سے ان کے بہت سارے درد و غم دور ہو جاتے ہیں اور قرآن کا حکم ہے کہ ماں باپ اگر تمہاری عمر کے دوران تمہاری زندگی میں بڑا اپے کو پہن جائیں اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھو کیا کرو ان کے قدموں کے نیچے رحمت کے پر بچھو نوٹوں سے نہیں ان کی ضرورت پوری ہوتی نوکران نوکر اور نوکرانی اور گاڑیوں سے نہیں ان کے دل کی تشفی ہوتی خود ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاؤ آپ اگر گفتگو کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کر ایک گھنٹہ انہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ دیکھیں صحت مند ہو جائیں گے ترک نہ کرو انہیں اپنی زندگی بھی گزارو کاروبار بھی کرو سب اس زبان سے تسکین دو دکھوں کو پریشانیوں کو تسکن بہل احزان حوزن غم و پریشانیاں لوگوں کی اپنی زبان کے مدد سے دور کرو وحاضر انتجل بہت زغائن زبان کے ذریعے سے کینے ختم کرو دلوں سے یہ زمانہ کینہ پرور زمانہ ہے نفرت انگیز نفرتیں بھرتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر کینے و نفرتیں و اداوتیں و کچھ زبانیں ایسی ہیں جو ان کینوں کو مزید ہوا دیتی ہیں جس طرح قرآن مجید نے کہا اے رسول پناہ مانگے آپ کس سے پناہ مانگے لوگوں کے شر سے ان کی زبان کے شر سے اس خناس کے شر سے آپ رسول معصوم آپ پناہ مانگے خدا کی بارگاہ میں وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کام خناس یت وسوس ڈال نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفثات فل اقد ومن شر حاسد اذا حسد زبانی کس مقصد کے لئے استعمال ہو رہی ہیں کیا شر وفتنے زبانوں سے پھوٹ رہے ہیں زبانی کس کے لئے استعمال کرو ایک مقصد کینے دھونے کے لئے نفرتیں ختم کرنے کے لئے زبان اور ڈنگ میں یہ فرق ہے وہ زبان وہ زبان ہے جس کے چلنے سے کینہ ونفرت ختم ہوتی ہے اس کو زبان کہیں گے لیکن جس کے چلنے سے نفرت زیادہ ہوتی ہے اسے زبان نہیں کہیں گے وہ زبان نہیں ہے ڈنگ ہے وہ وہ تکلیف دے وہ سبو ہے امیر المومین فرمار لسان سب لسان زبان درندہ ہو جاتی ہے اگر اسے تنہا چھوڑ دیا جائے دس نہ شروع کر دیتی ہے زخم لگاتی ہے جبکہ زبان کے دس مقاصد جو ہیں زبان دیئے اللہ نے اور بہیمہ نے ہی بنایا ان میں سے ایک مقصد لوگوں کے دلوں سے کینے ختم کرو نفرتیں ختم کرو اور بعض کرتے ہیں یہ کام ان کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے ان کی گفتگو سے دلوں کے اندر سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں وَمُونِقُن تَلْتَزُ بِهِ الْأَسْمَاء اور زبان وَدِلْنَشِين گفتار ہے وَگفتگو جس کے ذریعے سے سماعتوں کو نوازش وَلَّذَّت ملتی ہے چونکہ انسان کے کان میں ہمیشہ ناغوار خبریں پڑھتی ہیں ناغوار باتیں پڑھتی ہیں دائیں بائیں سے نقصانات پریشانیاں حالات نیوز فلا خب یہ سماعتیں سن سن کے اکتا جاتی ہیں ان سماعتوں کو میوزک کی ضرورت نہیں ہے قوالیوں کی ضرورت نہیں آج کل زیادہ چائنہ نے پورا لائف سٹائل پوری دنیا میں متعرف کروا دیا ہے ہر چیز چائنہ کی کسی نے جوک بنایا لطیفہ یہ بنایا تھا کہ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا باقی سب چائنہ کے حوالے کر دی زمین و آسمان بنا کے پھر باقی باقی سب چائنہ بنائے گا وہ ہر چیز بنا کر لوگوں کی زندگیوں میں داخل کر دی چائنہ نہیں ان میں سے ایک جو عام چیز ہوگئی یہ بھی گھر گھر کے اندر موجود ہے مساج کرسیاں مساج میزیں مساج بیڈ مساج کمبل یہ ساری چیزیں لوگوں نہیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں ابھی وہ جیکٹیں پہنتے ہیں ان کے اندر ہی مساجر لگا ہوا ہے خوبزورت ہے مساج کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اس مساج میں لیکن نہ چائنہ کے مساج کی خدا نے خود انسان کو بنایا ہے خلق کیا ہے اور انسان کا نظام ایسے رکھا ہے کہ تھکتا بھی ہے خستا بھی ہوتا ہے اس میں اکتہت بھی آتی ہے جس طرح ایک روایت میں ہے کہ دل دلوں کے اندر اقبال ہے وہ ادوار ہے دل تھک بھی جاتے ہیں جب تھک جاتے ہیں تو کیا کریں گناہ نہ کریں جب تھک جاتے ہیں تو ان کو تازگی دو دلوں کو تازہ کرو کس کے ذریعے بترائف الحکم خوبصورت حکمتوں کے ذریعے اپنے دلوں کو تراوت دو تازگی دو اپنے دلوں کو جب تھک جاتے ہیں ہمارے استاد بزرگوار خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے وہ یہ فرماتے تھے کہ جب ہم متعلیہ کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ہم پارک میں جاتے ہیں سیر کے لیے گردش کے لیے تو وہ مراد ان کی یہ تھی کہ جب نسابی کتابیں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں پھر غیر نسابی کتابیں پڑھتے ہیں غیر نسابی کتابوں کو پارک کہتے تھے وہ مثلا تفسیر کا متعلیہ کرتے ہیں حدیث کا متعلیہ کرتے ہیں فک پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں تو فق کی کتاب بند کر کے پھر تفسیر کی کتاب اٹھا لیتے ہیں تاکہ تازگی آ جائے تھوڑے دل میں نشات آ جائے اس کا نام پارک رکھا ہوا تھا انہوں نے یہ تفریح ہماری کیا ہے علم جب ایک خاص نہج سے تھک جاتے ہو عام تو تھوڑا سا بدل دو اس کا نہج بدل دو آپ نہیں ہے کہ جب تھک جاتے ہو پھر میزک سنو پھر آپ سینما دیکھو پھر آپ فلم دیکھو آپ نگاہوں کو ماساج دیتے ہو فہاشی کے ذریعے سے اور کانوں کو ماساج دیتے ہو حرام کے ذریعے سے میزک کے ذریعے سے گانوں کے ذریعے سے اب باز گانوں کی طرز پر نوہے اور قصیدے اور مرسیے اور یہ اصل تو دن مراد ہے ان کے بول کی طرف توجہ نہیں ہوتی چونکہ یہی بول اگر کوئی دن میں نہ سنائے ویسے سنائے تو کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی لذت وقش دن ہے ردم ہے موسیقیت عزیزان خدا ونطالہ نہیں یہ نہیں کہ موسیقی بنائی ہے انسان کی سماتوں کی نوازش کے لیے بلکہ امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے زبان دیئے آپ کو تاکہ خستہ سماتوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے اپنی خوبصورت حکیمانہ و دل ربا گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کی سماتوں کو ماساج دوتا ہوں تھکاوٹ دور ہو جائے ان کی زبان ان دس مقاصد کے لیے ہے انس کے لیے استعمال کرو کسی اور عمر میں اگر زبان کو استعمال کیا آپ نے جس مقصود کے لیے دی گئی تھی اس میں استعمال نہیں کیا آپ نے امانت خدا کو کسی اور جہت میں استعمال کر دیا دس امور ایک زبان گواہی کے لیے ہے دوسرا زبان فصل الخطاب کے لیے ہے کہ اشارہ کیا مختصر ان مضامین کی طرف زبان سوالات اور لاینحل امور کے جواب کے لیے ہے زبان لوگوں کی ضروریات پورا کرنی کے لیے ہے زبان اشیاں کی توصیف کے لیے ہے و زبان عمر بالمعروف کے لیے ہے زبان نہین المنکر کے لیے ہے زبان واز و نصیحت کے لیے ہے و زبان لوگوں کی پریشانیوں کو تسکین و تسلی دینے کے لیے ہے و زبان لوگوں کی دلوں سے کینے دھونے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے و زبان سماعتوں کو لذت دینے کے لیے ہے تاکہ زبان ایسی گفتگو کرو زبان اپنی زبان سے کہ لوگوں کی سماعتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ مقصد ہے زبان کا اس کے علاوہ زبان کو استعمال مت کرو ان مقاصد میں استعمال اگر ایک شخص اپنی زندگی میں پابند ہو جائے ان دس چیزوں میں زبان استعمال کرنی ہے یا ایک گھر جس گھر کے رہنے والے زبان کو زبان ہی سمجھیں عطیہ خدا سمجھیں اور ان دس امور میں استعمال کریں آپ فرض کر لیں اس گھر کا حال کیا ہوگا اس کا نقشہ کیا ہوگا کس طرح کا ماحول ہوگا اس گھر کے اندر اور اس کے بجائے جو گھرہ بھی ہیں جن میں عرض زبان استعمال ہوتی ہے تانی کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے جگت کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے تکلیف کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے تمسخور کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے استہزا کے لیے مزاک و ٹھٹھے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ جب ٹھٹھا مزاک زبان کا کام بن جائے کیا حال ہوتا ہے زبان زبان ان کاموں کے لیے استعمال کے لیے نہیں بنائی گئی تھی باواج بلند صلوات اللہ لبیق یا حسین 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 اگر انسان اپنی زبان کو ان جہاد میں استعمال نہ کرے مقصد زبان کا ہی ختم ہو جائے نہ سمجھے انسان کہ یہ موہ میں خدا نے یہ لو تھڑا کیوں پیدا کیا ہے اس وقت درندہ ہو جاتی ہے زبان اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیں سب سے خطرناک عزو انسان کا زبان ہے سب سے خطرناک عزو اور ایسا خطرناک عزو بن جاتا ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف دے دنیا میں کوئی اور چیز خدا نے نہیں بنائی جتنی تکلیف زبان کے ذریعے سے پہنچتی ہے جتنا سکون زبان کے ذریعے سے انسان کسی دردمند کو پہنچا سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں پہنچا سکتا میں نے اشارہ کیا تجربہ کر لیں اپنے بھوڑے ماں باپ جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا انہیں صحت دے سلامتی دے انشاءاللہ اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا انہیں مغفرت فرمائے غنیمت سمجھیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں نعمت خدا کی غنیمت سمجھیں آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ ان ماں باپ کے ساتھ جا کر ایک محبت آمیز گفتگو کر کے دیکھیں آپ کے ہر عمل سے زیادہ ان کو آپ کی گفتگو سے زیادہ سکون ملتا ہے احترام آمیز گفتگو کریں ان کے ساتھ آج ان کی حالت وہی ہے جو آپ کی حالت تھی پہلے ہماری حالت نافہمی کی تھی جب بہت چھوٹے تھے شیرخار تھے لڑکمن میں تھے نافہم تھے اور قرآن میں کہا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے جب عمر بڑھ جاتی ہے تو انسان اسی طرف پلٹ آتا ہے جس کو ہم عمر طولانی دیتے ہیں اسے لوٹا دیتے ہیں یعنی نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر وہ لوٹ کے آ جاتے ہیں اسی بچپن کی طرف آ جاتا ہے جس طرح بچہ ہے زد کرتا ہے وہ ممکن ہے یہ بڑا بڑا پہ میں بھی ایسی ہی ہے زد کر بیٹھے آپ یاد کرو جب آپ نے بچپن میں ناماکل زد کی تھی انہی ماں باپ نے پوری کی تھی وہ آپ کی زد کیونکہ آپ کی خوشی چاہیے تھی ان کو لیکن آج وہ اگر کوئی اسی طرح کا کوئی مطالبہ کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں صحیح لگ رہا تو یاد کرو کہ آج انہوں نے مجھ سے ایک اس طرح کا مطالبہ کیا جو مجھے لگ رہے کہ صحیح نہیں ہیں لیکن میں نے ہزاروں مطالبے اس طرح کے ان سے منوائی ہیں پاداش کے طور پر آج ایک مان لوں ان کا میں کیا حرج ہے ان کی خوشی کے لیے آپ زبان سے نوازش دے کر دیکھیں کتنا ان کو سکون ملتا ہے دو قلب محبت آمیز ان کے سامنے آپ بیان کریں دریغ نہ کریں تاثیر زبان کی دیکھ لیں آپ تانہ دے کر تو ہم نے آزمایا ہوا ہے کہ تانے میں کتنی کاٹ ہے زبان میں یہ تو سب کا تجربہ شدہ ہے یہ چیز اس کے لیے نہیں کہوں گا تجربہ کریں کہ زبان سے کاٹ کے دیکھیں کتنی گہری کاٹ ہے کتنا گہرا زخم لگتا ہے انسان کا زبان سے لیکن زخم مندمل بھی کرتی ہے زبان اس کو تجربہ کر کے دیکھیں کسی پریشان حال انسان کے پاس بیٹھیں جا کر اور اس کے ساتھ محبت آمیز باتیں کریں امید وارانہ باتیں کریں دیکھیں اس کی حالت بدل جاتی ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں زبان کی لگزشیں ہیں سب سے بڑی لگزش زبان کی لگزش ہے ہر لگزش سے زیادہ زبان سب سے زیادہ پھسلتی ہے لگزشیں پھسل جاتی ہے اتنے قدم نہیں پھسلتے جتنی زبان پھسل جاتی ہے اب آپ دیکھیں زبان کی پھسلن نے کیا کیا گل کھلائی ہیں ہم اگر اپنی ہی دیکھیں زبانوں کو کتنی جگہ پھسلی ہے کبھی تلفظ غلط کہہ دیتا ہے انسان یہ اتنی بڑی لگزش نہیں ہے انسان بیسے ہیں نا بعض لوگ سین و شین میں ادا نہیں کر سکتے اس کو سین و شین میں مشکل ہوتی ہے بعض بناوٹیں ایسی ہیں گلے کی حلق اس طرح کے بنائی ہوئے ہیں ہمارے جغرافیائی طور پر یا طبیعی ماحول کے اثر میں بعض علاقے کے لوگوں سے بعض الفاظ ادا نہیں ہوتے دوسرے بعض ادا کر لیتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے انفرادی طور پر ان کے گلے میں ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے سین و شین اگر اکٹھے آ جائیں مثلا وہ سوشل نہیں کہہ سکتے ہیں ہمیشہ شوشل تلفز کرتے ہیں وہ جتنا صحیح کرنی کی کوشش کریں اور ہاں سوشل کو اگر انہیں کہیں سوشل ایک سین ایک شین ہے تو وہ دونوں کو سوصل کہہ دیتے ہیں یا دونوں شوشل ہیں یا سوصل کہہ دیتے ہیں ایک کو سین اور ایک کو شین نہیں پڑ سکتے ہیں سوشل نہیں کیسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ خرابی ہے نا یہ کوئی خرابی نہیں ہے بلال رسول اللہ کے چہیتے معزن وہ شین نہیں پڑ سکتے تھے سین پڑتے تھے اشہادو نہیں کہتے تھے اسہدو اور عربوں کو بہت ناگوار گزرتی تھی یہ آزان عرب لوگ اس پہ بہت حساس ہوتے ہیں تلفز بے ان کو بہت ناپسند تھی یہ کیسی آزان دیتے ہیں مو بنا لیتے تھے جب بلال چونکہ بلال عرب نہیں تھے افریکن تھے حبشی تھے ان کا لبو لہجہ بھی عربی نہیں تھا اس وجہ سے ایک تو لہجہ عربی نہیں تھا دوسرا تلفز بھی صحیح نہیں تھا اور رسول اللہ کو اسرار تھا کہ یہی آزان دے اور وہ پانچ وقت کی آزان دیتے تھے اسہدو انہ کے ساتھ اور رسول اللہ ان کو پھر حکم دیتے کہ جو جا کر آزان دو ارہنی یا بلال جو جا کر آزان دو تاکہ مجھے سکون ملے بلال کی آزان سے رسول اللہ کو سکون علیکہ اچھے اچھے قاری تھے اس وقت لیکن رسول اللہ کو اسرار تھا کہ بلال آزان دے تلفز میں زبان اگر پھسل جائے کوئی حرج نہیں ہے اصلاح پذیر ہے زبان کی پھسلن زبان کی لغزش جب زبان سے ناروا بات ادا ہوتی ہے اس لئے زبان کی لغزش سے بچیں زلت زلت اور زلت زے کے ساتھ ہے زلت زال کے ساتھ ہے اور زلت زے کے ساتھ ہے لغزشیں ایک روایت میں کہ اتقو زلت العالم عالم دین کی لغزش سے بچو پناہ مانگو خدا کے ہاں عالم دین اگر پھسل گیا تباہی ہے عام آدمی اگر پھسل گیا کوئی حرج نہیں ہے سلپ ہو گیا ہو گیا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا نہ بھی اٹھ کے کھڑا ہوا اپنی ذات کو ہی اس نے خراب کیا ہے لیکن اگر عالم دین سلپ ہو گیا مشکل بڑی ہو جائے گی ازا فسد العالم فسد العالم ایک شخص نہیں سلپ ہوا بلکہ سمجھو پوری کہنات سلپ ہو گیا پورا جہان گمراہ ہو گیا زلت لغزش بچو لغزشوں سے بچو شیطان کا کام لغزانہ ہے انسان کو لغزا دیتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت آدم و حوا کو خدا و انتالہ نے وہاں اس ریسٹوز میں ٹھہرایا اور ساتھ متوجہ کیا کہ یہاں اشیاری کے ساتھ رہنا ہے ایسے غافل نہیں ہو جانا یہاں دونوں کھانے پینے میں لگے رہو اور متوجہ نہ رہو کہ شیطان بھی موجود ہے یہاں ممنوع چیزیں بھی ہیں اور مفید بھی ہیں مفید چیزیں کھو جتنی کھا سکتے ہو ایسو شیط و ماں جتنی کھا سکتے اکھاؤ دونوں کوئی پابندی رکاوٹ نہیں ہے اور ساتھ فرمائے لیکن اس درخت کے قریب ممنوع کے قریب نہیں جانا سخت نقصان ہوگا اگر اس کے قریب گئے ظالم ہو جاؤ گے تم شیطان آگیا بیچ میں شیطان نے کیا کیا یہی آ کر فَأَزَلَّهُمَا لَغْزَا دیا شیطان نے سلپ کر دیا ان دونوں کو ظلت کے مقابلے میں عظم ہے عظم یعنی استوار ارادہ نہ ٹوٹنے والا نہ فسلنے والا جس کے اندر ذرا برابر ڈیل نہ ہو سستی نہ ہو شیطان آ کر انسان کے ارادے کو لغزا دیتا ہے نیت کو لغزا دیتا ہے اس لئے روایات میں ہے کہ جب کوئی خیر کی نیت کرتے ہو فوراً اس پر عمل کرو نیت اور عمل میں بیچ میں گیپ مت ڈالو بعض ہوتے ہیں نیت کرتے ہیں رات کو انشاءاللہ صبح و یہ کام میں نے کرنا ہے لیکن وہ کام ہرگز نہیں کر سکے چونکہ نیت اور عمل میں بیچ میں فاصلہ ڈال دیتے ہیں کہ اگلے ہفتے کروں گا اگلے مہینے کروں گا یہ موسم گزر جائے کروں گا سردیاں گزر جائے کروں گا فلاں ہو کروں گا یہ ٹرپ لگ جائے پھر کروں گا یہ کام ہو جائے پھر کروں گا یہ کام روایات میں ہے کہ نیت اور عمل کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے گیپ وہ شیطان کا زمانہ ہے اس کی واردات کا زمانہ ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ کتنی دفعہ ہوئی ہے یہ واردات ہمارے اوپر نیت بہت اچھی کی تھی لیکن کام ہوا نہیں کیوں کہ گیپ دیا بیچ میں جو ہی نیت کرتے ہو فوراً ارادہ کرو اور عمل کرو اس کی اوپر انجام دے دو اس کو فوراً نیت خیر کو فوراً انجام دو آپ ورنہ شیطان آ کر لغزہ دے گا تمہیں جس طرح آدم و حوہ کو لغزہ دیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانِ سلپ کروا دیتا ہے فسلن میں لے جاتا ہے برائے کشنودی محمد والے محمد بلانتت سلام اللہ محمد صلی اللہ محمد والے محمد ظلط اللسان انکا من عصابت سنان زبان کی لغزش زیادہ سخت ہے زیادہ دردناک ہے زیادہ تکلیف دے ہیں سلط اللسان اشد من جرح سنان اگر کسی انسان کا صحیح سالم دانت کھینچ کے نکال لیں آپ کتنے تکلیف دے ہیں زبان کی لغزش اس سے بھی زیادہ تکلیف دے ہیں زلط اللسان تَعْتِ عَلَى الْإِنسَان لغزش زبان انسان کو تباہ کر دیتی ہے زلط اللسان اشد و حلاق یہ سب امیر المومین کی روایات ہیں زلط اللسان اشد و حلاق زبان کی لغزش بدترین حلاقت ہے اور بدترین حلاقت میں انسان کو ڈالتی ہے زبان کی لغزش اگر انسان کے پاؤں پہ زخم آ جائے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جب انسان کی زبان لڑکڑا جائے اور زبان پھسل جائے انسان کا سر کٹوا دیتی ہے نجب لاغا میں امیر المومین علیہ السلام خدا و انتالہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی رمضات الالحاظ وسقطات الالفاظ و شہوات الجنان و حفوات اللسان کہ خدا یا معاف کر زبان کے حفوات لغزشیں حفوات زبان کی وہ لغزشیں جو ناغہان پیش آ جاتے ہیں انسان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہیں پسلتی ہے زبان زبان فتنہ باز ہے سب سے بڑا فتنہ باز عضو انسان کا زبان ہے فتنة اللسان اشد من ضرب السیف تلوار کے زربت سے زیادہ زبان کا زرب کاریتہ رہے زرب اللسان اشد من ضرب سنان نیزہ اگر ایک نیزہ کسی کے سینے میں ماریں اور زخم ہو اس سے زیادہ زبان کا زخم ہے اگر کسی کو لگایا آپ کو یہ سب امیر المومن علیہ السلام کی روایات ہیں ام لکو حمیت انفکا وسورت حد وسورت حد وسطوت ید وغرب اللسان حد اللسان امدہ من حد سنان بڑا گہرہ زخم ہوتا ہے زبان کا نیزے کے زخم سے کم من دم ان صفقہ فم کتنے ایسے خون ہیں جو زبان نے بہائے ہیں صفق دم انسان کے فم نہیں کیا فم بھی زبان یا موہ کو کہتے ہیں کم من انسان احلقہ لسان کتنے ایسے انسان ہیں جن کو ان کی زبان نے حلاق کر دیا ہے اپنی زبان کے حتوں حلاق ہو گئی ہیں رُبَّ قَلِمَةٍ صَلَبَتْ نِعْمَةً فَخْزًا لِسَانَكَمَا كَمَا تَخْزُمْ زَحْبَكَ وَرَكَكَ یہ زبان رُبَّ قَلِمَةٍ صَلَبَتْ نِعْمَةً بعض اوقات ایک لفظ انسان کا معمولی سا بہت بڑی نعمت کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے پس فَخْزًا لِسَانَكَا کنٹرول کر اس زبان کو خدا نے زبان کے کنٹرول کے لیے سخت انتظام کیا ہے لیکن چونکہ ارادہ انسان کے اختیار میں دے دیا ہے انسان اسے استعمال نہیں کرتا زبان کے گرد خدا نے پورا قلعہ بنایا ہے بتیسی پتھر چنے ہیں دانت اوپر نیچے تاکہ یہ کنٹرول میں رہے ہڈی نہیں ہے زبان میں صرف گوشت ہے اس گوشت کے کنٹرول کے لیے بتیسی بنائی ہے پتھروں کی انسان کے جسم میں کہیں اور اتنے پتھر نہیں ہے جتنے دانت میں ہڈیاں بھی دانتوں کی طرح نہیں ہیں پتھر کے حسار میں بھی کنٹرول میں نہیں رہتی اس لیے اس کو سنبھال کے رکھو بلاء الانسان من اللسان آفات انسان سب سے زیادہ زبان کے ذریعے سے انسان پر تاری ہوتی ہیں البلاء موکلن بالمنطق امسک لسانک فإنہا صدقتن تصدق بہا تصدق بہا اللہ نفسک اپنی زبان کو روک کے رکھ کہ زبان روکنا زبان کا صدقہ ہے ہر چیز کا صدقہ ہے ہر چیز کا صدقہ ہے ہم کہتے ہیں صدقہ فلان کے سر کا صدقہ سر کا صدقہ بکرا ہے بکرے کا سر کاٹتے ہیں تاکہ ہمارا سر سالم رہے وہ بار چیز کا صدقہ ہے کسی کا صدقہ پیسے ہیں کسی کا صدقہ کچھ ہے اگر کوئی آدمی اپنی زبان کا صدقہ دینا چاہے کیا دے خاموشی خاموشی زبان کا صدقہ ہے صدقہ پتا ہونا چاہیے کس چیز کو کہتے ہیں صدقہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کی صداقت کی گواہی ہو جس سے یہ انسان کو پتا چلے کہ میں سچا ہوں اس کو صدقہ کہتے ہیں گواہی صداقت کی گواہی کو صدقہ کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں گواہی دیں گواہی زبان کی صداقت کی گواہی خاموش رہیں چھپ رہیں البتہ جہاں چھپ رہنا ضروری ہے اب اس باب پر آئیں جو اصل حدیث کا عنوان ہے اللسانو سبعن زبان درندہ ہے اور انخلیہ انہو اقرہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے ڈسنا شروع کرتی ہے زخمی کرتی ہے اس باب کا نام ہی روایات کا نام ہی اللسانو قلبن اقور زبان ایک درندہ و وحشی کتے کی طرح ہو جاتی ہے اگر اسے انسان کنٹرول نہ کرے سخت تکلیف دے ہو جاتی ہے زبان بہت سارے مطالب ہیں رہ گئی ہیں مجلس معلوم نہیں کل تو ہے مجلس انشاءاللہ ممکن ہے آخری ہو کوشش کریں گے کل آپ کی خدمت میں باقی ماندہ حصہ اس کا عرض کر دی اور خصوصا وہ معصیتیں جو زبان کے ذریعے انسان انجام دیتا ہے ستر گناہ روایات میں ذکر کی گئے کہ ستر گناہ انسان فقط زبان سے کرتا ہے ایک چھوٹے سے عزب سے اتنے زیادہ گناہ کرتا ہے اور ہر گناہ اس قدر عظیم ہے آگ لگا سکتا ہے پوری کائنات کے اندر گھر کے اندر گرہانے کے اندر ملک کے اندر مملکت کے اندر جن میں اشارہ کیا تھا کہ ایک عظیم گناہ زبان جو کرتی ہو شرک ہے اس کی زبان انسان کے زبان پر جب شرک جاری ہوتا ہے زبان کے مقاصد بیان کی ہیں کہ دس مقصد ہیں زبان کے شہادتِ معافِ الزمیر ہے فصل الخطاب ہے رد الجواب ہے ان مقاصد کے لئے ہے زبان اگر زبان نہ ہوتی انسان بہیمہ ہوتا ایک سخت تک تکلیف و مسائب رسول و آل رسول جو ڈھائے گئے وہ زبان کے ذریعے تھے ہم نے سنی ہوئے ہیں نیزوں و تلواروں و خنجروں کے ذریعے جو زخم لگائے گئے وہ اتنے دردناک نہیں تھے جتنے زبان کے ذریعے زخم لگائے گئے دردناک تھے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں وہ زخم جو رسول اللہ پر لگائے گئے رسول اللہ پر تحمتیں باندھی گئیں بوہتان باندھی گئے رسول اللہ کو کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہیں شاعر ہیں یعنی نعوذ باللہ واہی نازل نہیں ہوتی بلکہ شاعری ہے اپنے خیالات ہیں تخیلات ہیں اپنے بیان کر رہی ہیں تکلیف دے تھا رسول اللہ کے لیے بہت خوش رسول اللہ کو ایک تحمت یہ لگاتے تھے ساہر ہیں نعوذ باللہ جادوگر ہیں یہ جادو ہے ان کا اور ایک بہتان رسول اللہ پر یہ باندھے تھے کہ رسول اللہ مجنون ہے علیہ عزو باللہ یہ زخم زبان تھے اور رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی یا عفق جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا کہ زوجہ رسول پر تحمت لگائی بازوں نے بے حرمتی کی رسول اللہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے زوجہ رسول پر تحمت باندھی جس کو قرآن نے عفق کہا ہے اسم عظیم و گناہ و معصیت تاکہ رسول اللہ کو بدنام کریں ان سارے حربوں کے اوپر خدا وان تبارک پہ تعالی نے رسول اللہ کو تسلیت دی لا تحزن على ما یقولون اے میرے رسول آپ گبراہی نہیں پریشان نہ ہوں جو کچھ لوگ کہتے ہیں زخم زبان آپ کو لگاتے ہیں اس پر اتنے ناراحت نہ ہو لا تحزن یعنی خدا کی طرف سے رسول اللہ کو تسلیع ملتی تھی اور یہ سلسلہ رسول اللہ سے شروع ہوا پھر رکا نہیں رسول اللہ کے وسیع و جانشین امیر المومنین سو سال تک بنو میں یعنی ایک طرف تو شمشیر لگی خوارج کی نہروانیوں کی سر اقدس امیر المومنین پر جس پر امیر المومنین نے فرمایا فوز تو وراب بالکعبہ لیکن سو سال تک بنو میں یعنی ممروں کے اوپر امیر المومنین کو تانو تشنی کروائی سرکاری و درباری خطیبوں کے ذریعے سے بہت تکلیف دیتی یہ چیز امیر المومنین کیلئے امیر المومنین نے کبھی بھی زخموں کا شکوہ نہیں کیا بعض وقت امیر المومنین کو اتنے زخم لگتے تھے جنگوں میں کہ روایات کے اندر ہے کہ حضرت زہرہ جب پٹیاں بنتی تھی امیر المومنین کو مرحم کرتی تھی بعض زخم ایسے تھے کہ جناب سیدہ ایک طرف سے اس زخم کو کھولتی دوسرے طرف سے نظر آتا تھا نگاہ سراخ اتنا بڑا ہوتا تھا نیزے کا یا تلوار کا اور سیدہ جب مرحم کر رہی ہوتی ساتھ رو بھی رہی ہوتی کی دفعہ ایسے خصوصا جنگ اہد سے جب واپس امیر المومنین آئے چونکہ جنگ اہد بہت سخت جنگ تھی امیر المومنین نے رسول اللہ کو محفوظ جگہ تک پہنچایا اور دفاع کیا حفاظت جب سارے مسلمان تنہا چھوڑ گئے امیر المومنین دو اور ساتھیوں کے ساتھ باقی تھے بہت زخم لگے امیر المومنین کو لیکن رسول اللہ کو محفوظ جگہ پر پہنچا دیا بچایا اتنے زخم تھے جب امیر المومنین آئے گھر کے اندر مدینہ میں اور اسی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جناب سیدہ امیر المومنین کے زخموں پر مرحم رکھ رہی تھی ساتھ رو رہی تھی رسول اللہ نے بی بی کو روتے ہوئے دیکھا اور آ کر بیٹھے تسلی دی دعا کی امیر المومنین کے لئے ان سارے زخموں کا امیر المومنین نے تحمل کیا برداش کیا بعض وقت تیر لگے امیر المومنین کو اس قدر گہرے تیر لگے کہ نکالنا مشکل تھا ان کو کہ کس طرح نکالیں تیر کو باہر اتنا گہرہ تیر لگ جاتا تھا اور وہ تیر نکال بھی لیے گئے آج کی طرح نہیں تھا بے ہوش کر کے نہیں نکالے گئے تھے امیر المومنین آلہ تھے نماز میں تھے اتیر کھینچ کے نکال لیا گیا تحمل کیا امیر المومنین نے اس درد کو لیکن جب زخم زبان لگتے تھے امیر المومنین کو دوہائی نکلتی تھی امیر المومنین کی بہت دوکھ ہوتا تھا امیر المومنین اسی طرح جناب سیدہ اور اسی طرح جناب امام حسن مشتبہ علیہ السلام کو جب زخم زبان لگتے امام بہت ناراحت ہوتے تکلیف ہوتی امام کو بہت سر نادان ایسے تھے جو زخم زبان لگاتے اور خصوصاً کربلا کے اندر زخم زبان تھے تانی سیدہ شہدہ کو دیتے تھے ناروا باتیں کرتے تھے خصوصاً کوفہ کے اندر وہ شام کے اندر بازاروں میں لوگوں کو بلایا گیا اور یہ تاقید کی گئی کہ جب اس ارہ کا کاروان بازار سے گزرے تو جملے کسنے ہیں آپ نے ایک طرف سے پتھر مارتے تھے لوگ بعض بوایات میں پتھر مارتے تھے جولیوں میں پتھر لے کے کھڑے ہوتے اور بی بیوں پر پتھر برساتے پتھروں کے زخم لگتے اور خون نکل آتا لیکن اس سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا جب یہی تماشائی ان کی ناپاک زبانوں سے کچھ زخم زبان نکلتا اس وقت بی بیوں کو بہت دکھ ہوتا اور اس لئے امام سجاد کے سامنے دو میدان تھے ایک کربلا کا میدان اور ایک شام کا میدان کربلا کا میدان بھی رولاتا تھا امام کو لیکن شام کا میدان زیادہ رولاتا تھا جبکہ شام میں کوئی زخم نیزہ نہیں چلا کوئی زخم تلوار نہیں لگا کوئی زخم تیر نہیں لگا سب زخم زبان تھے اس لئے امام عمر بر شام کو یاد کر کے بہت روتے تھے اور بی بیوں کے لئے بہت تکلیف دے بعد یہی زخم زبان تھے جو شام میں لگائے گئے اور آج تک جاری ہیں یہ زخم زبان جناب سید ساجدین کے لئے شام دردناک منظر تھا بہت دردناک تھا اور ایک درد امام کو وہ تھا جو امام نے شام سے واپسی پر کربلا میں آ کر اظہار کیا واپسی یہ اہل بیت دو طرح سے بیان کی گئی ہے بعض تاریخوں کے مطابق شام سے سیدھ مدینہ آ گئی اور بعض روایات میں ہے کہ شام سے کربلا و کربلا سے پھر مدینہ واپس آئے امام علیہ السلام جب واپس کربلا آئے اپنے بابا کی قبر پر حاضر ہوئے قیام وہی روایہ جو مشہور جابر کی نقل کی جاتی ہے وہ اسی موقع پر پھر امام علیہ السلام نے ودا کرنا چاہا بابا کی قبر سے چار ودا جو ذکر کیے گئے ہیں اہل بیت کے لیے وہ سخت ودا تھے ایک امام حسین کا مدینہ سے ودا ہونا ایک سید الشہدہ کا روز آشور بیبیوں سے ودا ہو کر جانا اور ایک بیبیوں کا لاشوں کو ودا کر کے کوفہ و شام جانا اور ایک سید ساجدین کا بابا کی قبر کو ودا کر کے واپس مدینہ آنا بہت تکلیف دے ودا تھے بہت دردناک سید الشہدال اسلام جب مدینہ سے جا رہے تھے پہلے رسول اللہ کی قبر پر حاضر ہوئے پھر اپنی مادر اتحر کی قبر پر حاضر ہوئے پھر قبر اتحر امام حسن پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے سید الشہدار روز آشور بیبیوں سے روانہ رخصت ہوئے ایک کوہرام تھا اہل کو روانہ کیا مقتل بھی اور دردناک منظر جب بیبیوں نے لاشوں کو ودا کیا وکوفہ وشام کا سفر اختیار کیا اور آخری ودا چوتھا ودا امام سجاد علیہ السلام کا قبر بابا سے ودا تھا جناب سید ساجدین بابا کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے روایات میں دو مقام کو دو مقام نے سید ساجدین کو اس سفر میں بہت رولا شدت کے ساتھ امام روئے ایک گریہ امام کا کوفہ کے بازار کے باہر جب کاروان کو روکا گیا اور پھر دوبارہ تیار کر کے چلنے کو کہا گیا اس وقت امام روئے بی بیوں نے پوچھا امام سے اتنی شدت سے گریہ کیوں ہوا اس وقت امام نے فرمایا کہ ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا بلکہ اس لیے روکا گیا تھا کہ بازار تیار کر لیا جائے اب بازار تیار ہو گیا ہے استقبال کے لیے اب میری بہنیں اور کوپیاں بازار سے گزاری جائیں گی اس ایک امام جب واپس قربلا میں روزہ سید شہدہ پر آئے اپنے بابا سے بابا کی قبر سے لپٹ کر بہت روئے بہت روئے کچھ دیر تک بیبیاں دیکھتی رہیں سید ساجدین قبر سے لپٹ کر روتے رہے اور آخری بات جو سید ساجدین نے اپنے بابا سے ان امانتوں میں سے ایک امانت واپس نہیں لا سکا وہ وہی پہ دفن کر آیا ہوں شام کے زندان میں مر گئی ہے شام کے بیرانے میں دفن کر کے آ گیا ہوں بابا وہ آپ کی چہیتی میں واپس نہیں لا سکا اس فراق نے سید ساجدین کو بہت رولایا اللہ 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 الظالمین فسیالم الذین ذلم یمن قلب ینقلب اللہ بحق اسم العظیم العظم العظی الاجل لکرم یا اللہ 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 خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد مارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو بیمار علیل انہیں شفای کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہے ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفت آ رہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور سالے اولاد نصیب فرما جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مقروز ہیں اپنے خزائن غیبیت سے ان کی کرز ادا فرما خدا بندہ جو بے گناہ آسی رہے انہیں جلد جل رہائی ادا فرما جو زخمی انہیں شفاء کامل نصیب فرما پروردگار بحاک محمد وعالی محمد امت مسلمہ کو ظلم ستم سے نجات ادا فرما ان فتنوں سے امت اسلامی کو نجات ادا فرما ملت تشیعہ کے خلاف ہونے والے فتنوں کو فتنگروں سمیت نیست و نابود فرما ملت تشیعہ کو ان فتنوں سے نجات ادا فرما پروردگار ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما پروردگار امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزب اللہ کو کامیابی ادا فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ فساد و نفاق پیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامی سرپرست ورسوا فرما ملت تشیع پروردگار آزاد آرانے سید شہدہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں لبنان میں باہرین میں شام میں سعودی عرب میں و بلاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان تشیع و ازاداری اگر قابل اصلاح نہیں سنابود فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اس ملت کے اندر بیداری و شعور اتا فرما جوانوں کو غیرت و شجاعت اتا فرما اپنے حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما آپ تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات بانیان مجلس شرقائی مجلس منتظمین نے نوش کیا ہے ان کے لئے اور بلا خاص امام شہدہ حضرت امام قبی رضوان اللہ تعالی کے لئے سورہ فاتح